سرنگ میں ہر سو تاریکی کا راج تھا چند قدم آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا دونوں خچر اندھیرے کے باوجود اس پوری سرار سرنگ میں یوں سرپٹ دوڑ رہے تھے جیسے وہ ان راستوں سے بخوبی واقف ہوں سرنگ کے آخری دھانے کی جانب سے دیشت میں ڈوبی ہوئی دھیمی دھیمی پھونکار اور سیٹیوں کا ملا جولا شور اُبھر رہا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور مجھے اپنی جلد پر بے شمار چونٹیاں سرسراتی محسوس ہو رہی تھی چند ثانیوں کے بعد سرنگ میں کافی فاصلے پر مجھے گہری سیاہی میں بے شمار نننے نننے جگنو چمکتے اور جھل ملاتے ہوئے نظر آئی آہستہ آہستہ ان روشن نکتوں کی تعداد بڑھنے لگی پھر تاریکی کا وہ سمندر جلتے بجھتے روشن نکتوں سے بھرا ہوا نظر آنے لگا یہ اڑتی ہوئی چنگاریاں کیسی ہیں کوشلیا میں نے ناگ رانی سے پوچھا ناگ بھون قریب آ چکا ہے سلطان جی ناگ رانی کی فکرمند آواز اگری میری کنپٹیوں میں آگ سی بھرنے لگی اور بدن پر سردی کا احساس ہونے رگا کوشلیا ناگ بھون کا دہشت نک تصور اب میرے احساب پر سوار ہوتا جا رہا ہے یہ روشن نکتے مجھے اپنے دماغ کی گہرائیوں میں نشتر کی طرح چپتے محسوس ہو رہی ہیں زمین سے بلندی پر جگمگاتے ہوئے روشن نکتے ان بیچین ناگوں کی چمکیلی نگاہیں ہیں جو تمہاری آمد کی خبر پا کر اپنے پھن فضاء میں بلند کیے ناگ بھون کے دھانے پر تمہارے منتظر ہیں ان کی موجودگی پریشانیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے ہم ان سے بچ کر کس طرح ناگ بھون میں داخل ہو سکتے ہیں میں نے ناگ رانی سے سوال کیا ناگ راجہ کے باغیوں کو بھی شاید ہماری آمد کا علم ہو چکا ہوگا لیکن ان میں سے بعض بہت طاقتوں کے مالک ہیں ان سب کی دلی ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں ناگ رانی کہنے لگی اگر وہ یہاں موجود ہوئے تو مجھے بڑی مدد ملے گی ورنہ اس حجوم سے نمٹے بغیر ناگ بھون میں داخل ہونا ناممکن ہے یہ ہمیں روکنے کے لئے اپنی جان لڑا دیں گے باقی تمہاری کیا مدد کر سکیں گے میں نے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا میں ان کی مدد سے افراد تفری پھیلا سکتی ہوں اس افراد تفری میں ہم موقع پاکر آسانی سے ناگ بھون میں جا گھسیں گے ایک بار اندر پہن جانے کے بعد شاید ہم اپنے حامیوں کی مدد سے اتنے کمزور نہیں رہیں گے کہ ناگ بھون والے ہمیں ایک ہی ریلے میں مسل سکے لیکن تم ان باغیوں سے رابطہ کیسے قائم کروگی بس تم دیکھتے رہو ناگ رانی کا لہجہ اس پار قدرے سخت تھا دونوں خچر پوری رفتار سے دورتے رہے اور آخر کار مجھے تحریکے میں رنگ برنگی زندہ لکی رہے لہراتی نظر آنے لگی ہر رنگ اور جسامت کے سینکڑوں ناگ اور ازدے اپنے پھن فضاء میں اٹھائے تیز پونکاریں مار رہے تھے ان کی آوازوں سے سرنگ میں بیانک گونج پیدا ہو رہی تھی ان مشتہل ناگوں کی سلگتی ہوئی کہربار نگاہیں ہماری جانب نگران تھی جب ہم اس حجوم سے کچھ دور رہ گئے تو دونوں خچروں کی رفتار سوست پڑنے لگی اور پھر وہ رک گئے ناگ رانی مجھے اشارہ کر کے نیچے کود پڑی میں بھی اپنے خچر کی پشتہ سے اتر گیا اس مقام سے سرنگ قدرے ڈھلواندار ہو گئی تھی بظاہر کسی بہت بڑی زیر زمین گفہ کے دھانے پر ختم ہوتی نظر آ رہی تھی ناگ رانی ان دونوں خچروں کے درمیان کھڑی ہو کر چند ثانیوں تک سرگوشیان آواز میں کچھ کہتی رہی پھر اس نے ان کی پشت پر ایک ایک تھپ کی دی اور وہ دونوں دودیا سرنگ کے موٹے موٹے سامپوں میں تبدیل ہو کر سرنگ کی خردری زمین پر سر سر آتے ہوئے آگے بڑھ گئے ناگ رانی کئی سیکنڈ تک ان کے جانب دیکھتی رہی جب وہ سفید لکیریں سرنگ کے نمناک اندھیرے میں مدغم ہو گئیں تو وہ ایک گہرا سانس لے کر میری جانب پلٹی جانتے ہو میں نے کیا کھیلڑ جایا ہے وہ فاتحانہ لہجے میں مجھ سے بولی میں نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی یہ دونوں میری خاطر بہت بڑی قربانی دینے گئی ہیں ان کی زندگیوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ان میں سے ایک تمہارا روپ اختیار کرے گا اور دوسرا میرا انسانی صورت میں ناغ بھون کے باسیوں کے مشتل حجوم کی جانب جائے گا مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت وہاں پرسرار قوتوں سے محلوم سامپوں کی کسرت ہے وہ ان دونوں کو دیکھتے ہی ان پر ٹوٹ پڑیں گے شکتیوں والے ناغ اصل قصہ ضرور سمجھ جائیں گے اور انہیں روکنا چاہیں گے لیکن وہاں ان کی بات کوئی نہ سنے گا مجھے یقین ہے کہ ناغوں کی اکثریت ان دونوں کو لے کر ناغ بھون میں جا گھسے گی اور پھر مقابلہ تعداد کی بجائے شکتیوں پر ہوگا اور ہم دونوں سکون کے ساتھ ناغ بھون میں داخل ہو جائیں گے میں خاموش رہا میری نگاہیں سامنے کی جانب نگران تھی سرنگ میں گونجنے والا پھنکاروں کا دھیمہ دھیمہ شور غزبناک آوازوں میں تبدیل ہو گیا جیسے وہ تمام سامپ آپس میں برسرے پیکار ہو گئے ہوں اسی کے ساتھ روشن نکتے تیزی کے ساتھ حضاب یہ بدلنے لگے میرا بار کامیاب ہو گیا سلطان جی ناغ رانی میرا بازو دبا کر مسررت سے کامتی ہوئی آواز میں بولی وہاں انگامہ جنم لے چکا ہے اب میرا اشارہ پاتے ہی تم کو آگے بڑھنے ہے میں کئی سیکنڈ تک سکتے خیالے میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا ناغوں کا غزبناک شور اب وہاں قیامت کا سما باندھ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے کسی تنگ کوٹری میں قید جہنمی بلاؤں کو ایک دم آزاد کر دیا گیا ہو اور وہ آزاد ہوتے ہی آپس میں مار کا آرہ ہو گئی ہو دوڑا سلطان جی اچانک ناغ رانی چلائی اور میں گھور اندھیرے میں اس کے قدموں کی تیز آہٹوں کے تاقب میں دوڑ پڑا تاریخ فضا میں رچی ہوئی بساند اس مقام پر خاصی بڑھ چکی تھی دوڑتے دوڑتے میں نے خود کو اچانک ایک کھڑی ڈھلان کے کنارے پایا اس مقام پر سرنگ ختم ہو جاتی تھی اور شاید ڈھلاندار راستہ ناغ بھون میں داخل ہو جاتا تھا تمام روشن نکتے اس وقت غائب ہو چکے تھے سامپو کا شور سرنگ کے آخری حصے سے دور ہو کر اب ناغ بھون کے کسی حصے میں اُبھرتا سنائی دے رہا تھا یہاں سے سنبھل کر اترنا مجھے اپنے قریب ناغ رانی کی آواز سنائی دی مجھے حیرت ہے کہ یہاں کوئی بھی موجود نہیں تمہارا اگلا قدم اب ناغ بھون میں ہوگا میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا میں نے گھور تاریکی میں دیکھتے ہوئے اپنا قدم اٹھائی تا کہ تاریک فضاء تیز روشنی سے جگمگا اٹھی اور میں دونوں آنکھیں بھینچ کر لڑک کھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے آٹ گیا طویل عرصے تک اندھیرے میں رہنے کے باعث وہ روشنی سوئیوں کی طرح میری آنکھوں میں چوبی تھی یہ تیری بھول ہے ناغ رانی روشنی ہونے کے ساتھ ہی ایک رخت مردان آواز اگری ناغ بھون کے رکھ والے اتنے غافل نہیں رہتے اس دنیا کی روایہ توڑنے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ اب تیرا مقدر ہے پھر ناغ رانی کی تیز چیک سنائی دی میں نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھول دی کئی سیکنڈ بعد میں دیکھنے کے قابل ہوا تو اپنے اور ناغ بھون کے درمیان ساتھ بڑے بڑے ناغوں کو حائل پایا ان کے میں اس مراتی آنکھیں میرے قدموں کی جنبش کی منتظر تھی ان کے دھانے مجھے اگل جانے کے لئے تیار تھے ان کے اکب میں ایک لمبا ترنگا مضبوط ودن کا مالک کوبرو نوجوان کھڑا ہوا تھا اس کی شولہ بار نگاہیں ناغ رانی پر جمی ہوئی تھی جو مجھ سے کچھ دور بری طرح چیکھتی ہوئی اچھلے جا رہی تھی اس کے دونوں ہاتھ فضاء میں یوں حرکت کر رہے تھے جیسے وہ کسی نظر نہ آنے والے جسم کو پوری قوت سے پیچھے دھکیل رہی ہو اس وقت میری اکل مفلوج ہو کر رہ گئی میں فیصلہ نہ کر سکا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے ابھی میں اسی تضبضب کا شکار تھا کہ کسی جانب سے مضبوط رسی سے بنا ہوا درندوں کو پکڑنے والا جال گیا گیا اور میں زمین پر گر پڑا ایک ثانیہ کے لیے میری نظر سات ناغوں کے اکم میں کھڑے ہوئے خوب روجوان پر پڑی وہ زہریلے انداز میں مسکرا مسکرا کر جال کھینچ رہا تھا ہم دونوں کے گرد جال کی گریفت مضبوط ہو جانے کے بعد وہ نوجوان مڑا اور ناغ بھون کی اترائی میں چل پڑا ہم دونوں بھی سخت اور ناہمبار زمین پر گھسٹتے ہوئے اسی سمت لے جائے جانے لگے اس بار جال کی رسی ان ساتوں ناغوں کے دھانوں میں فنسیوی تھی زمین پر گھسٹتے گھسٹتے جب میں اس دھلان پر پہنچا تو میرا بدن اس جال سمیت تو لڑکتا ہوا تیزی کے ساتھ اور نشیب کی جانب جالا لیکن رسیاں گریفت میں ہونے کے باعث چند گز بعد رک گیا جھٹکوں کے باعث میرا جوڑ جوڑ پھل کر رہ جاتا لیکن منکے کے باعث میں اس بے رحمانہ سزا کے نا خوشکوار اثرات سے محفوظ رہا ناغ رانی سخت تیش کے عالم میں کسی شیشناکو گالیاں دیے جا رہی تھی جس نے غفلت اور بے خبری کے عالم میں وار کر کے اپنی روایتی بزرلی کا ثبوت دیا اچانک اس دھلان پر نظر پڑتے ہی میرا روان روان کام پڑھا وہ رو فرسا اور پتھریلی دھلان کئی سو فٹ کی گہرائی تک چلی گئی تھی اس کے اختتام پر تاحد نظر سیاہی اور اندھیری کا راج تھا بلندی سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہاں کیا ہے اس نے شیپ کی گہرائی اور وسط پر اس حولناک گفہ کا اوپری سی رہا تھا وہ بھی بلا موبالگا کئی سو فٹ بلند تھا اور وہاں دور دور تک کہیں بھی روشنی کا گزر نظر نہیں آ رہا تھا خوف اور دہشت کے باوجود میں اس حولناک گھر کی ساکت اور وسط پر احران ہوئے بغیر نہ رہ سکا آسمان کے سائے اور روشنی کی کرنوں سے محروم اتنے وسیع اور گہرے زیر زمین گار کا تصور تک میرے لئے ناممکن تھا لیکن اس وقت میں خود وہاں حالات کا عصیر تھا پھر ہم دونوں جال میں پھنسے آہستہ آہستہ کھڑی دھلان سے نیچے لڑکنے لگے تیز روشنی کا دائرہ ہمارے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا تھا اس دھلان پر جا بجا سخت شاخوں اور نوکیلے کانٹو والی سیاہی اور نلاہٹ مائل خدروں جھاڑیوں کا جنگل پھیلا ہوا تھا آسار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دھلان کی طرائی میں بھی ایسے ہی گھنہ جنگل پھیلا ہوا ہوگا اور شاید وہی ہماری منزل تھا ہم اس وقت ناگ بھون کی پر ہال اور غیر انسانی دنیا میں داخل ہو چکے تھے فضا میں ایک آدھ سانیوں کے لیے موت کا سب بھیانک سکوت چھاتا جاتا وہاں ہر طرف سے ناگوں سامپوں اور ازدھوں کی دہلا دینے والی آوازیں وہ بھرتی سنائی دے رہی تھی ناگ رانی اب اپنی زبان بند کر لے ورنہ میں تجھے یہی معذور کر دوں گا ناگ رانی کی بڑھتی ہوئی مغلزات پر چراک پا ہو کر اوپر سے وہی خوبرو نوجوان گورایا تو خوبرو ضرور ہے لیکن مردانگی تجھے چھوکر بھی نہیں گزری ہے شیش ناگ یہ راز بہت کم ناگوں کا معلوم ہے کہ ناگ راجہ نے تجھے اپنے حرم کا نگران کیوں مقرر کیا ہوا ہے تو بزدلی کے ساتھ مجھے معذور تو کر سکتا ہے لیکن بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا تیری فطرت کے خلاف ہے ناگ رانی سخت غصے کے عالم میں چیخ کر بولی اسی وقت غیر ارادی طور پر میری زبان پر حیدر شاہ کے بتائی ہوئے کلمات رما ہو گئے اور ہمارے گرد کسا ہوا جال دھواں بن کر فضاء میں تحلیل ہو گیا اور روشنی بھی یک دم غائب ہو گئی پندوں کی کیسے رہا ہوتے ہی میرا بدن دھلان سے نیچے لڑکنے لگا میں نے بڑی جان فشانی سے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے اور پھر ایک سخت خاردار جھاڑی میری گرفت میں آ گئی اور میرا بدن تیز ہٹکے کے ساتھ رک گیا اس وقت اس کے قریب نہ جانا اس کے قبضے میں کوئی بڑی شکتی معلوم ہوتی ہے گھور اندھیرے میں اسی نوجوان کی اکرخت آواز سنائی دی شاید وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھا ہاں ناغ رانی کو گھیر لو اسے میں نے جال سے نکال کر مائے جانب لڑکتا دیکھا تھا اب تک دونوں کھائی میں پہنچ جکے ہوں گے نئے واقعہ سے میری حمد بحال ہو چکی تھی اور اب میں ان لوگوں سے ٹکرا جانے کے موڈ میں تھا اس کی آواز سے خاصی حد تک مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس وقت کس جگہ موجود ہے لیکن میں نے مسئلہت اسی میں جانی کہ اسے مقابلے کی بجائے لگتا تھا لیکن میں اس عمل سے نواقع تھا جس کے ذریعے میں اسے بھمرے سے اس کے اصل روپ میں یا انسانی شکل ملا سکوں کیونکہ اس کی موجودہ حالت میرے لئے قطعی بے سود تھی جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میدان صاف ہو چکا ہے تو میں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اور اسی وقت مجھے اپنی ہماکت کا احساس ہوا ناک بھون میری لئے اجنبی اور پر اسرار زمین تھی اس وقت میں ایک خوفناک ڈھلان پر اگی ہوئی جھاڑی کے سارے نیچے گرنے سے محفوظ تھا اس جھاڑی سے لٹکے لٹکے میرے بازو شل ہو رہے تھے اور مجھے کچھ علم نہ تھا کہ مجھے کس طرف چلنا چاہیے میں نے ناغرانی کو طلب کیا اور اگلے ہی لمحے وہ میری پاس آ پہنچی وہ چلے گئے اس وقت راستہ صاف ہے میں نے ناغرانی کو پہچان کر کہا میں نیچے کھائی میں جا گری تھی تم نے اس جال پر کیا منتر پڑا تھا اس کی آواز میں اس وقت قدر بشاشت رچی ہوئی تھی آگے کے فکر کرو اب ہمیں کدھر چلنا ہے میں نے اس کا سوال نظرانداز کرتے ہوئے کہا سب سے پہلے ہمیں ڈھلان سے نیچے پہنچنا ہے اس پر سے تمہارا اترنا بہت دشوار ہے تم یہ جھاڑی چھوڑ دو خود بخود نیچے پہنچ جاؤگے یہ مجھے بھی معلوم ہے لیکن میں نیچے پہنچ کر زندہ رہنا چاہتا ہوں میں نے تلخ اور غسیلے لہجے میں ناغ رانی کے اہمکانہ مشورے کا جواب دیا منکہ تمہارے پاس ہے تمہیں ذرا بھی چھوٹنا آئے گی میں اپنی بدحواسی پر دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا ناغ باون پہنچتے ہی مجھ پر ایسی ہی جانی کیفیت تاری ہوئی تھی کہ میں سب کچھ بھول کر رہ گیا میں جھاڑی چھوڑ رہا ہوں میں نے کہا اور جھاڑی چھوڑ دی میرا بدن تیزی کے ساتھ اس سنگلاک اور ناہموار دھلان پروگی ہوئی جھاڑیوں پر سے لڑکتا اور علجتا ہوا نیچے کی طرف جانے لگا میرے جسم پر کسی ضرب یا تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا ہاں کلہ بازیوں کے باعث دل کی دھڑکنیں کھوپڑی میں گونج رہی تھی آخر کار ایک تیز جھڑکے کے ساتھ میرا بدن زمین سے جا لگا میں کئی ثانیوں تک یوں ہی بے سود پڑا رہا میرا سینہ کسی لہار کی دھونکنی کی طرح چل رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے شرارے ناچ رہے تھے جلدے اٹھو یہاں کوئی گڑڑڑ معلوم ہوتی ہے اچانک اپنے قریب ہی مجھے ناگرانی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی یہاں درختوں کے کھوکلے تنوں اور گاروں میں ہر وقت سینکڑوں سامپ پھونکارتے رہتی ہیں لیکن اب یہاں سنناٹہ ہے میں بکھلا کر زمین سے اٹھا اور ناگرانی میرا ہاتھ تھم کر ایک طرف دوڑ پڑی جھاڑیوں اور پتھروں میں اُلجتے ابھی ہم تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اکب میں آنے والے پرش اور دھماکوں سے زمین لرز اٹھی اور میں موکے بل زمین پر جا رہا نیچے پڑے رہو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو ناگرانی پوری قوت سے چیخی ناگراجہ ہمیں زندہ دفن کر دینا چاہتا ہے اس لئے اس نے یہ علاقہ خالی کرا لیا ہے میں نے فوراں اس کی ہدایت کی تعمیل کی چند سیکنڈ بعد دھماکوں کی گونج کم ہوئی تو ناگرانی مجھے ساتھ لے کر آگے کی طرف توڑ پڑی ہم کافی دیر تک پوری قوت کے ساتھ دوڑتے رہنے کے بعد اس ویران اور سنسان علاقے سے نکل کر ناگ بھون کے ایسی علاقے میں داخل ہو گئی جہاں سامپو کا شور گونج رہا تھا کشلیا ہم کدھر جا رہی ہیں میں نے دوڑتے دوڑتے ہامتی ہوئی آواز میں پوچھا ہم انند گھاٹ جا رہی ہیں وہ جلدی سے بولی وہ ایک چشمے کا کنا رہے میرے آنے کی خبر پھیلتے ہی ناگراجہ کے سارے باغی وہاں جمع ہو رہی ہیں ناگراجہ کو خبر ہونے سے پہلے مجھے وہاں پہنچنا ہے ورنہ وہ سب مارے جائیں گے انند گھاٹ میں نے دل ہی دل میں دوڑ رایا اور اس کے ساتھ دوڑتا رہا گھور تاریکی میں دوشوار گزار راستوں پر کافی دیر تک دوڑتے رہنے کے بعد میرے کانوں میں پتھروں کے درمیان بہتے ہوئے پانی کا مدھر شور پہنچا اور میں سمجھ گیا کہ انند گھاٹ آ پہنچا ہے گنے درختوں کے جنگل میں رکھ کر ناگرانی نے انچی آباز میں کوئی نامانوس لفظ کہا اور جواب کا انتظار کرنے لگی لیکن وہاں کوئی مقصود اشارہ نہ سنائی دیا اس نے دوبارہ وہی لفظ کہا اور جب اس بار بھی سکو تھی رہا تب وہ مجھے ہمرا لے کر گھنے درختوں کے درمیان گھس پڑی کچھ دیر تک بھٹکتے رہنے کے بعد وہ چچمے کے کنارے درختوں کے ایک وسیع کنج تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی جہاں اس نے تاریکی کے باوجود اپنی پوری سرار قوت کے سارے بہت سے سامپور ناغوں کے بے جان بدن دیکھے چوٹ ہو گئی وہ مجدرب لہجے میں بولی ہمارے آنے سے پہلے ہی شیش ناکہ بار چل گیا میرے کئی سو ساتھی مفتمے مارے گئے حالات بہت زیادہ ناسازگار ہیں اور ہمیں ہر وقت اپنی جانوں کا خط رہے اچانک ایک درخت کی آر سے بجلی کی ایک لہر کون دتی ہوئی ہماری جانی بھائی اس نے مجھ پر تو اثر نہیں کیا لیکن ناغ رانی چیخ مار کر یوں دور جا گری جیسے کسی نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر دور اچھال دیا ہو منکہ سلطان جی میرا منکہ دو ورنہ ہم دونوں ناغ رانی نے کسی زبا ہوتے ہوئے بکرے کی طرح کلا پھاڑ کر کہا میں منکہ اپنے گلے سے اتار کر اس کے جانب لپکا لیکن کسی جانب سے شیش ناغ انسانی روپ میں نمدار ہو کر میرے آڑے آ گیا اور ناغ رانی نے اپنی جنم بھومی سے سرکشی کی ہے تو اپنی بیوی کی خاطر ہر رکاوٹ توڑ کر ناغ بھون کی روایات کے خلاف یہاں گھوسا ہے لیکن اس وقت مجھے توجہ سے سروکار نہیں اگر تو نے ناغ رانی کی مدد کرنے کی کوشش کی تو تیرہ بھی اسی وقت تفیصلہ کر دیا جائے گا شیش ناغ کے لہجے سے دوگلے پن کی بو آ رہی تھی وہ ناغ رانی کو اور مجھے الگ الگ زیر کرنا چاہتا تھا اور اپنے اس مقصد کی خاطر مجھے وقتی طور پر فریب دے رہا تھا مکاری تیرا ضمیر ہے شیش ناغ میں نے نفرت آمیز لہجے میں کہا میرا راستہ چھوڑ دے ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے شیش ناغ نے کوئی عمل کرنے کے لیے اپنا داہنا ہاتھ اوپر اٹھانا چاہا لیکن تاریخی میں اس کے ہاتھ کی جنبش محسوس کرتے ہی میں نے مقدس کلمات کا ورد شروع کر دیا شیش ناغ کریش چیخ کے ساتھ زمین سے اچلا اور پھر نیچے آگرہ میں لپک کر ناغ رانی کے قریب پہنچا اور منکہ اس کے حوالے کر دیا شیش ناغ کی حالت غیر ہو چکی تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے بار بار زمین پر پٹک کر حلاک کر دینا چاہتی ہے اسے کچل دوں گی منکہ قبضے میں آتے ہی ناغ رانی کو عذیت سے نجات مل گئی اور وہ تیش کے عالم میں زمین سے اٹھ گئی پھر اس نے زمین سے مٹی کے ایک چھٹکی اٹھائی اور اسے منکے سے مس کر کے شیش ناغ کی طرف اچھال کر انچی آواز میں کچھ اجنبی الفاظ ادا کیے شیش ناغ کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ بہت بھیانک تھی اس کا بدن زمین پر گر کر آخری بار بری طرح ترپا اور پھر انسانی بحروب ناغ کے روپ میں آ کر ساکت ہو گیا مجھ پر عجیب سی خوف آور سنسنی مسلط ہو چکی تھی ناغ بھون میں ہم اپنے پہلے دشمن کا خاتمہ کر چکے تھے اور اس ابتدائی فتح پر مجھے خوشی ہونی چاہیے تھی لیکن میں ایک پوری سرار اور تلسماتی دنیا میں اجنبی مخلوق کے درمیان گھرا ہوا تھا اور مجھے آنے والے لمحات کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا اس وقت آس پاس کے درکتوں سے کئی وزنی ناغ سرسر آتے ہوئے نکلے ناغ رانی فرت مصررت سے بے اختیار چیک پڑی گنیمت ہے کہ تم زندہ ہو مجھے تمہارا انتظار تھا دیکھو تمہارے بہت سے بے گناہ ساتھیوں کو مارنے والا شیش ناغ بھی انہی کے پہلوں میں مردہ پڑا ہے ناغ بھون میں اب ظلم کے خلاف بغاوت تو شروع ہو چکی ہے یہاں زندگی اور موت کی جنگ جم کر لڑی جائے گی اسی اس ناغ میں وہ سب ناغ زمین پر لوٹ کر انسانی روپ میں آ چکے تھے ان کی تعداد گیارہ تھی ناغ رانی ان میں سے ایک نے سرگوشی اور احترام آمیز آواز میں کہا منصوبہ تیار ہونے سے پہلے کھلی فضا سازگار نہیں لیکن ناغ بھون میں ہر جگہ ہمارے لیے یقصہ ہے ناغ رانی جلدی سے بولی سنہ ناغ راجہ کی بہن راج کماری تمہاری قید میں ہے ایک اور نے مائنی خیز لہجے میں کہا اس کی حویلی میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا اس حویلی پر ناغ دیفتہ کا ساہہ ہے اگر راج کماری ہمارا ساتھ دے تو ہم وہاں قلعہ بند ہو سکتی ہیں راج کماری ناغ رانی اسی لئے آواز میں بولی وہ میری حمایت کے سوا سب کچھ کر سکتی ہے میں نے گیری رادی طور پر اپنی جیب ٹٹولی راج کماری ایک معذور بھمرے کے روپ میں اب بھی میرے پاس موجود تھی تم اسے انسانی روپ میں لاؤ میں اسے امادہ کر لوں گا میں نے ناغ رانی سے کہا بے کار ناغ رانی نے کہنا چاہا لیکن ان گیارہ میں سے ایک نے اس کی بات کار دی کوشش میں کیا حرج ہے ناغ رانی وہ بھی ناغ راجہ سے بدزن رہتی ہے ناغ بھون میں وہ بہت بڑی قوت ثابت ہوگی نکالو اسے کہاں ہے وہ ناغ رانی نے قدر بے دلی کے ساتھ کہا اسے کسی صورت بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ راج کماری میری مدد کرے میں نے اپنی جیب سے وہ معذور بھمرہ نکال کر ناغ رانی کے حوالے کر دیا ناغ رانی نے اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھا اور پھر گہرے اندھیرے میں اس کے ہاتھ کی جنبش سے اندازہ ہوا کہ اس نے راج کماری کو زمین پر پھینک دیا ہے پھر ناغ رانی کے موں سے کچھ غیر مانوس الفاظ ادا ہونے لگے چند ہی سیکنڈ میں راج کماری کی انسانی آواز ابری بولو تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو اس نے تحکیر آمیز آواز میں پوچھا ہم تیری حوالی میں پناہ چاہتی ہیں ناغ راجہ سے ہر ایک بدزن ہے تو بھی اس سے خوش نہیں ہم اس کی بد مزاجی سے چھٹکارا چاہتی ہیں ان گیارہ میں سے ایک بولا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی وہ زہریلے انداز میں ہنس کر بولی میں ناغ رانی کو مارنا تو نہیں جاتی لیکن پناہ کی خاطر تمہیں اس کو بھی میری طرح معذور کرنا ہوگا دیکھو میرا ہاتھوں اور پیروں سے محروم دھڑ کتنی بے بسی سے زمین پر پڑا ہوا ہے میں اپنے انتقام چاہتی ہوں یہ ہرگز نہ ہوگا ناغ رانی پوری قوت سے چیخی ناغ رانی کے حامیوں میں اس شرط پر ہی جان سے پھیل گیا اور وہ سرگوشیان آوازوں میں باتیں کرنے لگے ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ راج کماری کے شرط کے بارے میں ان میں اختلاف رائے پیدا ہو چکا ہے میرے لئے وہ بہت نازک مرحلہ تھا میں نے فورا ہی ایک فیصلہ کر ڈالا انتہائی اہم اور سنسنی خیز راج کماری تو نے ناغ رانی کی شان میں گستاخی کی ہے اور اب بھیانک سزا تیرہ انام ہوگی میں نے گسیلی آواز میں اسے للکارا اور پھر ناغ رانی سے مخاطب ہو گیا لاؤ من کا مجھے دو اس معذور لو تھڑے پر رحم کھا کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی یہ اپنے محسنوں پر وار کرنے کی عادی ہے سلطان جی اچھا ہوا کہ تم خود ہی اس انجام کو پہنچاؤ ناغ رانی من کا میرے حوالے کرتے ہوئے بولی من کا اپنی گریفت میں لیتے ہی میں کئی قدم پیچھے سے رکھ گیا ناغ رانی کے ہاتھ پیر توڑ ڈالو میں نے اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے سرد رہجے میں ناغ رانی کے ان گیارہ حامیوں سے مخاطب ہو کر کہا جن میں شورش کی آثار میں پہلے ہی سوس کر چکا تھا سلطان جی ناغ رانی کے حلق سے کربناک آواز نکلی اور میں نے اپنے ہونٹ دانتوں میں بھینچ لیے راج کماری کے مو لگنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے ناغ رانی معذور راج کماری کہکہ لگا کر بولی اسی کے ساتھ وہ سب آدمی روما ناغ کو شلیہ پر ٹوٹ پڑے چند ثانیوں تک فضا میں انسانی آوازیں اُبھرتی رہی اور پھر وہاں سامپو کی خوفناک پھونکاریں گونجنے لگیں چند ثانیوں قبل ناغ رانی کی حمایت کرنے والی اب مل کر اس کو زیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اندھیرے کے باعث میں اس مقابلے کا منظر تو نہ دیکھ سکا لیکن آوازوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ناغ رانی ان سب کے لئے خاصا مشکل شکار ہے پھر اچانک ناغ بھون کے اس حصے کی اندھیری فضاء میں دل کو لرزا دینے والی بھیانک آواز گونجنے لگی اور وہاں شدید افرہ تفری پھیل گئی اس نئی آواز نے مجھے بھی بوکھلا کر رکھ دیا ناغ راجہ آ رہا ہے زمین پر پڑی ہوئی راج کماری گھبرائی ہوئی آواز میں بولی سب لوگ میری حویلی کی طرف بھاگو ورنہ یہ کہانی یہی نمٹ جائے گی اتنی دیر میں وہاں موجود سارے ناغ دوبارہ انسانی روپے اختیار کر چکے تھے انہوں نے راج کماری اور ناغ رانی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور تیزی سے ایک طرف دوڑ پڑے میں بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگا اس بھیانک آواز کی گونج تیز ہوتی جا رہی تھی اور میں گرتا پڑتا ان کے پیچھے دوڑا جا رہا تھا تھوڑی دیر میں میں نے خود کو سیاہ پتھر سے بنی ہوئی ایک مضبوط اور بلند و بالا حویلی کے پھاٹک کے سامنے پایا اندر گھز پڑو راج کماری تیز آواز میں بولی وہ سب وحشت زیادہ بھیڑیوں کے غال کی طرح گرتے پڑتے اس ویران اور حولناک حویلی میں گھز پڑے میں جو ہی اس حویلی میں داخل ہوا فضا میں گونجتی ہوئی آواز مادوم ہو گئی اب ہم ناغ راجہ سے محفوظ ہیں تاریخ حویلی میں راج کماری کی آواز ابری اس کی آواز کی بازگشتے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حویلی بہت بلند اور کشادہ ہے راج کماری روشنی کرو میں نے انچی آواز میں اسے مخاطب کیا اندھیرے سے اب مجھے وحشت ہو رہی ہے راج کماری یہ مجھ سے بے وفائی کر چکا ہے تو تجھ سے بھی ہرگز وفا نہ کرے گا یہ انسان ہے اور ہر انسان خودگرز ہوتا ہے ابھی یہ تیری طاقت کا سہارا چاہتا ہے اور بہت جلد تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں راج کماری کی آواز سنائی دی پھر اس کے موہ سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلی اور وہاں روشنی کا گوبار پھیل گیا اس دھندرائی ہوئی اور مدھم روشنی میں سب سے پہلے میری نظر ان خوشک انسانی کھوپریوں پر پڑی جو اس وسیع کمرے کی چھت سے لٹک رہی تھی کوشلیہ کا جسم اس وقت سہی سلامت تھا ناغ راجہ کی آمد کے باعث وہ معذور کیے جانے سے بچ گئی تھی ناغ رانی اس وقت مجھے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ہی دلی صدمے کی علامات بھی نمائے تھی سلطان جی راج کماری اک نرم مسنت پر لٹائی جانے کے بعد بولی تم نے میری جان بچائی اور پھر میرے اشاروں پر اسے معذور کرنے پر عظامند ہو گئی اس کی خوشکسمتی سے اسی وقت ناغ راجہ کی آنے کا ہنگامہ نہ کھڑا ہوتا تو یہ اس وقت اپنے پیروں پر نہ کھڑی ہوتی میں اپنی شرط منوا چکی ہوں اور اب اس کا انجام تمہاری مرضی پر چھوڑتی ہوں جو چاہو سو کرو اب مجھے زندہ دفن کر دو کوشلیہ تلخ آواز میں بولی نہیں میں نے بوجل آواز میں کہا تم زندہ رہو گی کوشلیہ معذور بن کر وہ میری بات پوری ہونے سے قبل چیخ پڑی نہیں میں نے یہ کہہ کر اپنے ہونٹ پینچ لیے یہ قصہ ختم کرو راج کماری انچی آواز میں بولی میری حویلی میں آ کر یہ نہ سمجھو کہ ناگ بھون میں اب آفیت ہی آفیت ہے ناگ راجے اس وقت پاگلوں کی طرح ناگ بھون میں پھونکارتہ پھر رہا ہے اور ستارہ کو اپنے قدموں میں پامال کرنے کے لیے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اکلوتے بیٹے کو تیل کے اُبلتے ہوئے کڑاؤں میں ڈالنے کی تیاریاں کر چکا ہے کس انسان کے ناگ بھون میں گھس آنے کا واقعہ ایسا ہالناک ہے کہ ناگ بھون والوں میں بڑی تباہی کی کہانیاں پھیل رہی ہیں صدیوں سے اس دھرتی پر اجنبی قدم نہیں پڑے تھے پر ناگ راجہ کے زمانے میں انہونی ہوئی ہے وہ اپنی عیاشیوں میں پڑھ کر ہماری جنم بھومی کی حفاظت نہ کر سکا اور اب ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا ان گیارہ انسانوما ناگوں میں سے ایک عمر سیدھا ناگ نے تشویش ناک لہجے میں کہا راج کماری اس کی جگہ لے گی ناگ رانی اپنی اہمیت ختم ہو جانے کے باعث جلائی ہوئی نظر آنے لگی غالباً وہ سمجھ چکی تھی کہ اب آنے والے لحمات میں میں زیادہ تر معذور راج کماری پر انحصار کروں گا لیکن اب ناگ راجہ پر کابو پانے کی کیا صورت ہوگی ایک اور انسانوما ناگ نے سوال کیا ٹھہرو معذور راج کماری پرخیال آواز میں بولی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پوجہ گھاٹی میں کیا ہو رہا ہے سب ہی لوگوں نے راج کماری کے اس کیال کی تائید میں اپنے سروں کو جنبیش دی پھر راج کماری کے ہنٹوں سے خوفناک لیکن مقصود پھنکاریں بلند ہونے لگیں ان آوازوں کے آہنگ کے ساتھ ساتھ اس حویلی میں پھیلے ہوئی روشنی کبھی ماند ہو جاتی اور کبھی اس میں تیز چکا چوند پیدا ہو جاتی راج کماری گہرے نماغ کے ساتھ کافی دیر تک یہی عمل کرتی رہی پھر میں نے اس وسیح ہال میں ایک عجیب و غریب اور حیرتناک منظر دیکھا اس کمرے کی فضاء میں روشن ذرات سے کچھ مقصود حیولے ترتی پا رہے تھے ابتدا میں وہ حیولے دھندلائے ہوئے اور غیر واضح تھے پھر موٹی موٹی لکیروں نے مقتصر ہو کر رینگتے ہوئے زندہ سامپوں کی صورت اختیار کر لی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کمرے کی فضاء میں دھند کے روشن ذرات سے بنے ہوئے زندہ سامپ مولک ہو کر کل بلا رہی ہوں آہستہ آہستہ وہ منظر بلکل واضح ہو گیا انچے انچے محیب اور کٹاؤدار ٹیلوں والے دو پہاڑی سلسنوں کے درمیان وہ ایک تنگ سی گھاٹی تھی جہاں بے شمار ناغ اپنے پھنوں کو بلند کیے حرکت کر رہے تھے ان کے درمیان ایک بہت توانا ناغ ناغ نظر آ رہا تھا جس کے پھن کی اوپر تاج نما کلگی نظر آ رہی تھی وہ بہت زیادہ مزدرب نظر آ رہا تھا اس سولناک گھٹی میں ایک انسانی حیبلہ چٹانوں کے سہارے یوں ٹکا ہوا تھا جیسے اس میں حرکت اور زندگی کی ہر رمک نچوڑی جا چکی ہو میں نے اس انسانی حیبلے پر نظر پڑتے ہی اپنے دل میں کرب اور استراب کی ناقابل بیان لہر دوڑتی محسوس کی لیکن وہ تمام روشن سا اتنے مختصر تھے کہ اس انسانی پیکر کی جنس یا اس کے خد و خال کی شناکت ناممکن تھی ایک جانب آگ کیسے شولوں کی لپک کون رہی تھی اس علاؤ پر کوئی برتن چڑھا ہوا نظر آ رہا تھا اور اسی جگہ زمین پر ایک ننہ سا زندہ ڈھیر کل بلا رہا تھا ناق بھون پہنچ کر میں نے جو کچھ سنا تھا اس کی روشنی میں گھاٹی کا وہ منظر بالکل واضح تھا لیکن مجھ پر اس طراب کے باعث بے یقینی سی تاری ہو چلی یہ کیا ہے راج کماری یہ انسانی سایا کس کا ہے میں نے ہامتے ہوئے پوچھا راج کماری نے میری بات کا جواب دیا بغیر انچی آواز میں چند الفاظ عطا کیے اور وہ دھند سمٹ کر ایک منور نکتے میں تبدیل ہو گئی اس نکتے سے روشنی کی اتنی تیز کرنے پھوٹ رہی تھی کہ میرے لئے اس پر نگاہیں جمانہ دشوار ہو رہا تھا یہ عمل پورا ہوتے ہی راج کماری نے ایک چیخ ماری جس کی باز گشت حویلی میں دور تک گونجتی جلی گئی اور ساتھی وہ روشن نکتہ پھیلنے لگا اس بار اس روشن دھندنے صرف انسانی پیکر کا روپ دھارا اور میں بے اختیار اچھل پڑا پوجہ گھاٹی میں چٹانوں کے سارے ٹکا ہوا نوسوانی حیولہ میری معصوم اور وفاشوار بیوی ستارہ کا عکس تھا اس کی لمبی لمبی پلکیں گنودگی اور کرب کے عالم میں بڑی بڑی غزالی آنکھوں پر جھوکی پڑ رہی تھی اس کا چہرہ سطح ہوا تھا اور ایک ایک نقش میں شدید انتظار اور خوف کی علامات رچی ہوئی تھی وہ طویل صحبتوں کے باعث بہت کمزور اور نڈھال نظر آ رہی تھی یوں لگ رہا تھا کہ اس نے جو ہی اپنے پوشت چٹانوں سے ہٹائی وہ زمین پر گر پڑے گی کوشلیا یہ کیا حالت ہو گئی اس کی میں فرت جذبات سے روندی ہوئی آواز میں یہ کہہ کر ناگ رانی کے شانے سے جا لگا تم نے ستارہ کی خاطر مجھ پر ظلم کرنے کی کوشش کی اور ناگ راج اپنے نفس کی خاطر ستارہ پر ستم ڈھا رہا ہے سلطان جی کردار الگ الگ ہیں کہانیے کی ہے وہ ہولے ہولے میرا سر سہلاتے ہوئے مغموم مگر تلخ لہجے میں بولی نہیں کوشلیا میں اس کے تنزیہ لہجے پر طرف اٹھا کہانی بھی لگ ہے تم میرے جذبے کو نہیں سمجھ سکتی خیر مجھے کوئی افسوس نہیں وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی میں تو تم سے کہتی ہوں کہ تمہاری محبت کی خاطر میں اپنی جان بھی دے دوں تو افسوس نہ ہوگا لیکن تم نے جس طرح مجھا ٹھکرایا ہے اس پر میں دکھی ہوں راج کماری سے اب مجھے کوئی شکاعت نہیں مجھے لگتا ہے کہ اب میرا وقت پورا ہونے والا ہے ایسے وقت میں کسی سے بیر لینا اچھا نہیں بس تمہاری مشکل آسان ہونی چاہیے وہ اس وقت اتنی شدت سے یاسیت اور محرومی کا شکار تھی کہ اس کے لہجے پر میں پھریری لے کر رہ گیا اور اسے اپنے بدن سے لہدہ کر دیا اس وقت تک فضاء سے روشن دھوندگائب ہو چکی تھی راج کماری متجسس انداز میں میری طرف گھر رہی تھی راج کماری اور ناغرانی کے درمیان میری حیثیت بہت نازک ہو چکی تھی اور میں ایک ایسے دوراہے پر آفنسا تھا جہاں ذرا سی لگزش میری تباہی کا سبب بن سکتی تھی راج کماری ناغرانی کی سخت دشمن تھی لیکن ناغرانی اس وقت میری خاطر مسالیت پر امادہ تھی راج کماری سے مجھے خاصی مدد ملنے کی امید تھی اور اس توقعوں پر میں نے ناغرانی سے آنکھیں پھیر لی تھی لیکن ناغرانی بھی قوتوں کی مالک تھی اور ناغ بھون تک میری رسائی بڑی حد تک اس کی مدد اور جان سوزی کا نتیجہ تھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے سامنے کھل کر اپنی حیثیت واضح کر دوں راج کماری میں نے آشتہ سے ناغرانی کی بہن کو مخاطب کیا تم اس وقت حالات پر پوری طرح قادر ہو اور تم ناغرانی کو زیر کر چکی ہو مگر تم نے اس کا انجام مجھ پر چھوڑ کر مجھے بہت بڑی خلیش سے بچا لیا ناغرانی محض میری غلام نہیں میری محسن بھی ہے اور میں نے فوری حالات کے تحت گھبرا کر نہایت خودگرزی کا مظاہرہ کیا اور مسالیت کی بجائے بے رحمی کے ساتھ ناغرانی سے بے روخی اختیار کر لی اتنا کہہ کر میں اگلے فکروں کی ترتیب کے لیے خاموش ہوا کہ راج کماری نے ایک معینی خیز ہنکارہ بھرا راج کماری کے اس معینی خیز ہنکار سے میں اتنا تو سمجھ گیا کہ وہ میری بدلی ہوئی روش پر ناخوشکوار ہے مگر اس وقت مجھ پر اتنی شدت سے احسان مندی تاریح تھی کہ میں نے کلابازی کھانے کی بجائے اپنے دلی خیالات کے اظہار کا فیصلہ برکرا رکھا اب میرے لیے میں نے لہجہ نرم کرتے ہوئے دوبارہ بات شروع کی ناگ بھون میں صرف ایک مقصد ہے مجھے اپنی بیوی اور بچے کو حاصل کرنا ہے اور مجھے اس مقصد کے لیے ہر قسم کی مدد درکار ہے خواب و راج کماری سے ملے یا ناگ رانی سے میں اپنی محبت کا باستہ دے کر تم دونوں سے التجا کرتا ہوں کہ اپنی رکابتوں کو بھلا دو اگر میں زندہ رہا تو اس حسان کے عوض جو کچھ میری قدرت میں ہے کر گزروں کا یہ تمہارا اہد ہے راج کماری نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا ہاں میرا لہجہ مضبوط اور جذباتی تھا تو سنو مجھے تم دونوں نے معذور کیا تھا اب میں اسی شرط پر سب کچھ بھلا سکتی ہوں کہ تم اور ناگ رانی ایک ایک ہاتھ اور پیر میرے حوالے کر دو راج کماری ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی میرا سر چکرا گیا میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ ایسی کڑی شرط پیش کر دے گی یہ تمہارا اہد تھا راج کماری کی آواز میں چیلنج تھا مجھے منظور ہے ناگ رانی کی آواز ابری میں زبان ہار چکا ہوں راج کماری میں نے بوجل آواز میں کہا راج کماری زور سے حدس پڑی پھر اس نے اپنے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالنی شروع کر دی یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں بلائیں آپس میں برسرے پیکار ہو گئی ہوں ان بھیانک آوازوں کے ساتھ ہی میرے بائیں ہاتھ اور بائیں ٹانگ میں درد کی ہلکی ہلکی اور میٹھی سی لہر سرائیت کرنے لگی اور ذہن پر گنودگی چھانے لگی یہ کیفیت نا جانے کتنی ریر قائم رہی جب آہستہ آہستہ میرے ذہن کا غبار چھٹا تو میں نے خود کو سخت زمین پر محسوس کیا آنکھیں کھولی تو ہر طرف گھور اندھیرے کی حکمرانی تھی اور فیضہ سامپو کی ہولناک پونکاروں سے لرز رہی تھی ان آوازوں کی گونج سے معلوم ہو رہا تھا کہ میں اس وقت کسی تنگ پہاڑی گار یا درے میں ہوں میں نے ہڑ بڑا کر اٹھنا چاہا تو انکشاف ہوا کہ میں اپنے بائیں ہاتھ اور پیر سے معذور ہو چکا ہوں میں بھی معذور ہو چکی ہوں سلطان جی مجھے اپنے قریب ہی ناغ رانی کی دبی دبی سرگوشی سنائی دی انسانی روپ میں یہ عیب صدا میرے ساتھی رہیں گے تم اجازت دو تو میں اپنے اصل روپ میں آ جاؤں آ جانا میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا لیکن اس وقت ہم کہاں ہیں زیادہ نہ بولو اچانک راج کماری کی ہی جان آمیز آواز اگری اس وقت ہم پوجہ گھرٹی کے ایک پہاڑ کی ڈھلان پر ہیں بس تم ناغ رانی کا منکہ سنبھالے رو ناغ بھون ظلمات کی ڈراؤنی چادر میں لپٹا ہوا تھا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی دینا دشوار تھا پیزا میں رچی بھی بدبودار سیلن کے ساتھ ہی خنکی کی لہر ہڈیوں میں سرائیت کرتی جا رہی تھی نہ جانے یہ آنے والے لمحات کا خوف تھا یا مہا واقعی سردی ہو جلی تھی قریب اور دور سے اُبھرنے والی سامپوں ناغوں اور ازدھوں کی غزبناک پھونکاریں دیشتناک سیٹیاں اور خوف آور سرسرہ ہٹیں وہ سنتیرے میں موت کے پسینوں میں لہلائے دے رہی تھی میرا سارا بدن سردی کے احساس کے باوجود پسینے میں شرابور تھا دل کی دھڑکنیں کھوپڑی میں دمک رہی تھی کنپٹیوں رنگوں میں چنگاریوں کے چٹکنے کا احساس ہو رہا تھا اور وقت گویا ایک ہی نکتے پر تھمک رہ گیا میں انتظار کی سبر آزمہ گھڑیوں سے گزر رہا تھا کہ ناک بھون کے کسی دور دراز گوشے سے پھونکار کی ایک دھیمی مگر سب سے نمائی آواز بلند ہوئی جو بتدریج اونچی ہوتی جا رہی تھی اس آواز کے گونجتے ہی ناک بھون کی فضاء میں سرناٹا چھا گیا سرسراتی کل بلاتی اور پھونکار دیوئی جہنمی مخلوق کی بے شمار آوازیں یوں خاموش ہو گئی جیسے وہاں موت کی حکمرانی ہو چلی ہے اس سکوت مرگ میں ناکابل بیان عذیت کا تاثر تھا اور اس محیب سکوت میں وہ ایک لوتی فونکار اپنا تسلسل توڑے بغیر بلند سے بلند تر آہنگ اختیار کیے جا رہی تھی چند ہی ثانیوں میں وہ فونکار اتنی تیز اور گونجدار ہو گئی کہ میرے بدن کا روہ روہ جنجنا اٹھا سینکڑوں ہوائی جہازوں کے طاقتور انجنوں کی ہم آہنگ گراہت سے کہیں زیادہ پرشور وہ فونکار کافی دیر تک گونجدی رہی اور پھر مادوم ہو گئی وہ آواز تھم گئی لیکن کوئی نئی آواز نہ ابری ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ناک بھون میں زندگی مفقود ہو چکی ہو کائنات گردش کرتے کرتے تھم گئی ہو پھر کہیں کہیں سے اکہ دکہ سہمی فونکاریں ابری اور ناک بھون کی فضائیں اپنے باسیوں کی مانوس لیکن خوف آور آوازوں سے جاگ اٹھی یہ ناک پوجہ کا اعلان تھا راج کماری مصرد سے کامتی ہوئی آواز میں بولی اب چھپ کر نہیں ڈنکے کی چوٹ پر مقابلہ ہوگا میں بھی ناک بھون کی شاہی نسل سے ہوں ناک بھون کی حکومت پر میرے اور ناک راجہ کی حق کا فیصلہ ناک دیوتا کرے گا اور وہ خوب جانتا ہے کہ ناک راجہ نے اپنی آیاشی کی خاطر ایک عورت کو ناک بھون میں لا کر نسلوں سے چلے آنی والی روایت توڑی ہے چلو اب خائی میں اترو ناک پوجہ کی خبر سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا اور میری نگاہوں میں جل منڈل میں ہونے والی اگن پوجہ کے خوفناک اور پرہیبت مناظر گھوم گئی مجھے ناک رانی سے معلوم ہو چکا تھا کہ ناک بھون میں ہر ہزار برس کے بعد ناک دیوتا کی پوجہ ہوتی ہے جو جل منڈل میں اگن ناک کے نام سے پوجہ جاتا تھا آگ کے فلک بوس علاؤ میں سے نکلنے والے زندہ آتشی ناک کا تصور ذہن میں آتے ہی میل ارز اٹھا اتنا تو مجھے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ راج گماری اور ناک راجہ کے اقتدار کی جنگ میں شاید ستارہ کا مقدر کردش میں آ جائے اور اب تو مجھے کافی حد تک یقین ہو جلا تھا کہ ناک پوجہ کے موقع پر شاید مجھے یہ ستارہ کوئی بھیڑ چڑھا دیا جائے راج گماری میرا بچہ کے سال میں ہے ستارہ اب کیسی ہے میں نے اس کے بازو کے سارے اٹھتے ہوئے بے چینی کے ساتھ سوال کیا ناک پوجہ تک وہ دونوں محفوظ ہیں پوجہ کا اعلان ہونے کے بعد ناک بھون میں سارے کام اور فیصلے چھوڑ دی جاتی ہیں ناک راجہ اب کچھ نہ کر سکے گا وہ مجھے سہارا دے کر اپنے ایک ساتھی کی پوشت پر سوار کراتے ہوئے بولی تو کیا راجہ کو ناک پوجہ کا علم نہیں تھا میں نے قدر متحیہ رانہ لہجے میں پوچھا نہیں پوجہ کے وقت کا علم صرف پر روحت کو ہوتا ہے اور اعلان ہوتے ہی پوجہ کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں راج کماری بولی تو اب ناک راجہ ہم پر وار نہ کر سکے گا میں نے چند سالیوں کے سکوت کے بعد پوچھا نہیں میرے حامیوں پر وہ وار نہ کر سکے گا میں بہت پہلے اسے راج لینے کا دعویٰ کر چکی ہوں راج کے حق داروں میں جنگ نہیں ہوتی ان کا فیصلہ ناک دیوتا ہی کرتا ہے میں نے اتبینان کا گہرہ سانس لیا اب میں ناک بھون میں کم از کم آزادانہ نکل و حرکت پر تو قادر ہو چکا تھا اس وقت پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ راج کماری کے حمایت حاصل کر کے میں نے کس قدر دانش مندانہ قدم اٹھایا تھا دھلوانی پہاڑی راستوں کی تاریخ پیچو خم سے گزرتے ہوئے ہم کافی دیر تک پوجہ گھارٹی کی جانے بھترتے رہے اس وقت ناک رانی اپنے اصل لوپ میں زمین پر رگ رہی تھی اس کے علاوہ راج کماری کے حمرہ سینکڑوں ناغوں کا ایک کاروہ تھا جو اس کا حامی تھا ابھی ہم پوجہ گھارٹی سے دور ہی تھے کہ پورا ناک بھون روشنی سے منور ہو گیا ناک پوجہ کی روایت کے مطابق ایک ہزار برس تک گھور اندھیرے میں لپٹے رہنے کے بعد ناک بھون پوجہ کے موقع پر پوری سرار قوتوں کے زیرے اثر خود بخود روشنی میں نہا گیا روشنی پھیلتے ہی ایک جانب سے دو سبز سامپ کالے پتھر کی چٹانوں پر سر سر آتے ہوئے راج کماری کی طرف آئے اور اپنے پھان اس کے قدموں پر رکھ کر دھیمے دھیمے پھونکاریں مارنے لگے راج کماری اس طرح کان جمع کر ان کی آوازیں سنتی رہی جیسے ان کا محفوم سمجھ رہی ہو جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے اپنے ہونٹ سے کوڑے اور پھر اس کے دھانے سے بھی سامپو کی کراہات آمیز پھونکاریں خارج ہونے لگیں راج کماری کے خاموش ہوتے ہی وہ دونوں سخت اور بدوزہ جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے پوجہ گھٹنی میں ناگ راجہ میرے انتظار کر رہا ہے وہ پوجہ سے پہلے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں میرے پوچھنے سے قبل ہی راج کماری بول پڑی یہ خبر پاک کر میرا ماتھا ٹھنکا ان دونوں میں سولہ ہونے کے بعد میری رہائی ستارہ کی آزادی اور زندگی کی ہر امید مفقود ہو جاتی لیکن میں نے اپنے شبہات کا اظہار نہیں کیا اور راج کماری کے ساتھی کی پوشت پر سوار ڈھلان سے نیچے اترتا رہا روشنی کے باعث اب میں پہلی بار ناگ بھون کو تفصیل سے دیکھ سکتا تھا ناگ بھون کی زمین اس کے پتھر اور مٹھی بلکل سیاہ یا سیاہی مائل تھی پتھروں کی نوکیلی دھاریں اپنی تراش کے اعتبار سے غیر قدرتی معلوم ہوتی تھی لیکن ان کی کسرت سے یہ خیال غلط ثابت ہوتا نظر آتا اس سے زیر زمین گار کی وسط کا اندازہ لگانا دشوار ہی نہیں ناممکن تھا کالی کالی جٹانوں اور نیلاہٹ مائل جنگلات کا سلسلہ حد نظر تک پھیلہ گوا نظر آ رہا تھا اس عیبتناک گار کی بلندی اکثر مقامات پر ڈیر دو سا فٹ سے بھی تجاوز کرتی نظر آ رہی تھی اور اوپری حصے میں بے شمار چٹانے اتنے خطرناک طریقے سے ٹکی ہوئی تھی کہ ان کے سائے میں سے گزرتے ہوئے دہشت محسوس ہوتی زمین کا بیشتر حصہ سیاہی مائل نیلے درختوں اور جھاڑیوں سے ڈکا ہوا تھا زیادہ تر درختوں کی بلندی آٹھ دس فٹ سے زیادہ نہیں تھی لیکن ان کا پھیلاؤ بلندی کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ تھا درختوں کے کھوکلے تنوں میں سے جا بجا ناغ اور سامپ باہر آتے نظر آ رہے تھے زمین پر بھی ہر طرف بھاند بھاند کے سامپوں کی ریل پیل تھی ان میں ہر رنگ ہر نسل اور ہر جسامت کا سامپ موجود تھا کافی دیر کے مشکت آمیر سفر کے بعد ہم پہاڑی دھلان پر اگے ہوئے گھنے جنگلات کو بھور کر کے نچلی گھاٹی میں پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود سامپوں کے اس حجوم میں دور ہی سے مجھے ستارہ کی ایک جھلک نظر آئی وہ سفید رنگ کے باریک لبادے میں لپٹی ایک اونچے پتھر پر بے حصہ ارکت پڑی ہوئی تھی جیسے اپنے حواس میں نہ ہو اس کے قریب ہی ایک تنوں مند نوجوان بڑی بیچینی کے ساتھ ٹہل رہا تھا یہ کیاس کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وہی ناگ راجہ ہے راج کماری اور اس کے کارمہ کو دیکھتے ہی وہ دوڑتا ہوا ہماری جانے بھایا قریب آ کر اس نے نہائید خوش آمدانہ انداز میں راج کماری سے چند رسمی فکریں کہیں لیکن جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کی تیوریاں چڑ گئیں تو اس بار یہ مکار تیری پناہ میں ہے ناگ راجہ کینا توز نگاہوں سے میری جانب گھورتا ہوا بولا ناگ رانی کو برباد کرنے کے بعد اس نے تجھے اپنے جال میں پھانسا ہے تو نے کس لئے مجھے بلائے ہے راج کماری نے اس تبصرے کو نظرانداز کرتے ہوئے سرد اور جذبات سیاری آواز میں سوال کیا ناگ پوجہ کا اعلان ہو چکا ہے ناگ راجہ معنی خیز لہجے میں بولا ہاں تیرے اور میرے فیصلے کا وقت آپ پہنچائے راج کماری کا لہجہ سرد ہی رہا وہ تو اپنے وقت پر ضرور ہوگا ناگ راجہ قدر جھلا گیا پوجہ پر بھیٹ بھی دی جانی ہے میں نے اسی کے لئے تجھے بلائے کیا مجھے بھیٹ دینے کا ارادہ ہے نہیں ناگ راجہ نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا اور اس کی نگاہیں مجھ پر جم گئیں اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے راج کماری زور سے ہسی اس بار تو مجھے تیری بھیٹ چڑتی نظر آ رہی ہے سن راج کماری ناگ راجہ غزبناک ہو گیا اگر تُو نے سلطان کو میرے حوالے نہیں کیا تو پھر مجھے اس کی بیوی کو بھیٹ چڑھانا پڑے گا اور میں اپنے دل پر جبر کر کے یہ بھی کر گزروں گا ٹھیک ہے راج کماری سنجیدہ ہو گئی کہو سلطان جی تمہارا کیا خیال ہے اس نے یہ کہتے ہوئے ناگ راجہ سے نظریں بچا کر مجھے اشارہ کیا اس صورتحال پر میں بکھلا اٹھا نہ جانے راج کماری کے اشارے کے کیا معنی تھے میں حق کا بکہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا جب چند ثانیوں تک میری جانب سے کوئی جواب نہ ملا تو راج کماری خود ہی بول پڑی ٹھیک ہے راجہ جی اس کا لہجہ تنزہ میز تھا میں سلطان کو تیرے حوالے کرتی ہوں اور اسے ناگ رانی کا منکہ بھی میرے حوالے کرنا ہوگا ناگ راجہ نے اگلی شرط پیش کی یہ نہیں ہوگا تو اس طرح ناگ رانی کو بھی بیبس کر کے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے خیر وہ میں دیکھ لوں گا ناگ رانی زیادہ عرصہ مجھ سے نہ بچی رہ سکے گی ناگ پوجہ کے بعد مجھے ناگ بھون میں اپنے دشمنوں کا صفایہ کرنا ہوگا کون جانے یہ کام کرنے کے لئے تو زندہ بھی رہتا ہے یا نہیں راج کماری نے اس تہزائیہ حسی کے ساتھ کہا اور پھر اس کے اشارے پر مجھے ناگ راجہ کے قدموں میں زمین پر ڈال دیا گیا اسی وقت راج کماری کے ساتھ آئے ہوئے کاروہ کی ایک سفید ناگی نے زمین پر تڑپ کر کوشلیا کا روپ اختیار کر لیا راج کماری اور ناگ راجہ دونوں ہی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ بیچاری ایک ٹانگ سے لڑ کھڑاتی ہوئی زمین سے اٹھ گئی جو ہی میری اور ناگ رانی کی نگاہیں چار ہوئیں مکنا تیسی لہروں کا ایک نادیدہ جال میرے ذہن پر حاوی ہونے لگا اور میں نیم گنودگی کی کیفیت سے دوچار ہو گیا جل منڈل کے سفر کے دوران خیالات کے مہمی تبادلے کے مرحلوں پر اکثر میں صورتحال سے دوچار ہو چکا تھا اس نے مجھے کوئی تشویش لاحق نہیں ہوئی چند ہی ثانیوں میں ناگ رانی کے مکنا تیسی آنکھوں کے ذریعے اس کے انکہے خیالات مجھ تک پہنچنے لگے جب اس نے میری طرف سے اپنی نظریں ہٹائیں تو میری بہت بڑی پریشانی دور ہو چکی تھی میں خود کو ناگ راجہ کے حوالے کیے جانے کے بارے میں مطمئن ہو چکا تھا ناگ راجہ نے طالب جا کر ایک طاقتور ناگ کو طلب کیا وہ مجھے اپنے کنڈل میں جکڑ کر خرامہ خرامہ اس طرف لے چلا جہاں ناگ پوجہ کے انتظامات زور و شور کے ساتھ جاری تھے ناگ راجہ نے ایک بار راج کماری اور اس کے ہمارائیوں پر حقارت آمیز نظر ڈالی اور وہ بھی اس طرف چل پڑا مجھے اس سیاہ چٹان کے قریب لے جا کر اس ناگ نے آزاد کر دیا جس پر میری محبوب بیوی ستارہ غفلت کے عالم میں بے سود پڑی ہوئی تھی میری محبوب بیوی میری نگاہوں کے سامنے تھی اجنبی اور پرسرار دنیا کی غیر انسانی قوتیں اس پر قابض تھی اب میں بھی ان کے چنگل میں پھنس چکا تھا ناگ بھون سے نجات اور اپنی آزاد دنیا کی فضاؤں کا تصور ایک بھولے ہوئے خواب کی طرح میرے ذہن میں گھوم رہا تھا میں گو اس وقت معذور تھا لیکن ستارہ پر نظر پڑتے ہی میں فرت جوش سے دیوانہ ہو گیا اور بے اختیار اس چٹان سے لپٹ کر ستارہ کے پہلوں میں پہنچ گیا جس پر وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی وہ حسنے کی دیوی اس وقت تقدس اور پاکیزگی کا لازوال پیکر نظر آ رہی تھی سفید لبادے میں لپٹا ہوا اس کا حسین چہرہ ملکوتی عظمت اور جلال کا مظہر نظر آ رہا تھا اس کے بھرے بھرے رکسانوں پر دمکنے والی حیات آفنی سرخی اب نکاہت کی سفیدی میں بدل چکی تھی ناک بھون کی فضاؤں میں اس پر جو ستم ڈھائے گئے ان کی پوری کہانی اس کے رنگ اور روپ کی تبدیلیوں میں نمائے تھی میں اس کے قریب موجود تھا لیکن وہ ہوش و حواظ کی دنیا سے روٹ کر شاید سپنوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی اس کی حالت اور اپنی بے بسی کا احساس ہوتے ہی میرے دل پر گھونسا سا لگا اور میں بے اختیار اسے پکار کر اسے لپٹ پڑا لیکن ستارہ کہاں میرا ہاتھ اس سیاہ چٹان پر پڑا ستارہ کسی غیر مرئی سائے کی طرح وہاں سے غائب ہو چکی تھی ستارہ میری ستارہ میں نے اپنے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ سے بے چین ہو کر والہانہ انداز میں اسے پکارا لیکن میری روندی ہوئی آواز بے شمار سامپو کی کوف آور پھونکاروں میں مادوم ہو کر رہ گئی ناک بھون کے در و دیوار کی بے رہمی میری آواز کا مزاق اڑا رہی تھی میری بے چین اور پیاسی نگاہیں سنگلاخ اور سیاہی مائل چٹانوں سے ٹکراتی ادھر ادھر بھٹکتی رہی لیکن نہ وہاں ستارہ کا پتا تھا نہ میرے معصوم جگرگوشے کا نشان بے بسی کے شدید احساس نے مجھے دل گریفتہ کر دیا اور میں اپنا سینہ تھام کر اس چٹان سے نیچے لڑکھایا جس پر میں نے ستارہ کو دیکھا تھا نیچے گرتے ہوئے میری کھوپڑی کا اقبی حصہ زمین سے ٹکرایا درد کی ایک ٹیس میری کھوپڑی کا اقبی حصہ سے تلو ہو کر ایسا پرچھاتی چلی گئی اور میں ایک گھٹی گھٹی سی چیخ مار کر بے ہوشی کی شفیق آگوش میں کھو گیا جہاں نہ ناک بھون کی بھیانک سرزمین تھی اور نہ اس اجنبی دنیا کے بے رہم باسی مجھے پریشان کر سکتی تھی میں نا جانے کتنی دیر تک اسی حالت کا شکار رہا پھر آہستہ آہستہ میری کانوں میں سنکھ کی محیب آواز گونجنے لگی جیسے کوئی تندرست شخص دو پہاڑوں کے درمیان تنگ گھاٹی میں پوری قوت سے سنکھ پھونک رہا ہوں اس آواز کی کرکتگی میری سماعت پر گران گزر رہی تھی میں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی پہلے تو مجھے ہر طرف سفید کوہر چھائی ہوئی نظر آئی لیکن چند ہی ساکن میں میری مینائی پوری طرح بحال ہو گئی میں نے ہڑ بڑا کر زمین سے اٹھنا چاہا لیکن اٹھنا سکا میرا بدن مضبوط بندشوں میں جکڑا ہوا تھا میں زمین سے اٹھنے سے معذور ہو چکا تھا سنکھ کی آواز سے پوجہ گھاٹی پوری طرح لرز رہی تھی نامعلوم مخرج سے پوٹنے والی تیز روشنی میں ناگ بھون کی اندھیری اور غم ناگ سرزمین کا ایک ایک گوشہ صاف نظر آ رہا تھا اس روشنی میں بھڑکتے ہوئے سرک شولوں کا گھٹا بڑھتا لہو رنگ نکاس حیبت کا سما بان رہا تھا ناگ بھون کے گوشے گوشے سے بے شمار ناگ پوجہ گھاٹی میں امرڈ آئے تھے وہاں زمین پر تحد نظر رنگ رنگ اور نسل نسل کی زندہ لکینے آہستہ آہستہ کل بلاتی نظر آ رہی تھی لاکھوں سامپوں کے اس ازدہام کے درمیان آگ کا ایک بہت بڑا آلاؤ روشن تھا اس کا ایک حصہ ہولناک شولوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا جلتوی لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں کسی شمچان میں مردوں کی ہڈیاں جلنے کا سما بان رہی تھی جون جون آگ کے وہ شولے بلند ہو رہے تھے ناگ بھون کے باسیوں کی آوازیں پر جوش طور پر بلند ہوتی جا رہی تھی میں نے بہ مشکل اپنا سر گھما کر پوجہ گھارٹی کا جائزہ لیا وہاں میرے علاوہ صرف ناگ راجہ ہی انسانی روپ میں موجود تھا راج کماری اور ناگ رانی ناگوں کے اس بیک راہ جوم میں نا جانے کہاں روپوش تھے مجھ پر تنہائی اور بے بسی کا احساس غالب آنے لگا مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں اپنی زندگی کے آخری مرحولوں سے گزر رہا ہوں موت کی عبدی آگوش میرے لئے واہ ہو چکی ہے اور فرشتہ اجل محبت بھری نگاہوں سے میری جانب گھور رہا ہے بھڑکتوی آگ کے شولے اب پوجہ گھارٹی کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر تک لپک رہے تھے ان کی تپیش سے میرا بدن جھلسا جا رہا تھا وہاں پھوم کے جانے والے سنکھ کی آواز اپنے نکتہ روج پر پہنچ کر یک بارگی دم توڑ چکی تھی میں اپنے خیالات اور اندیشوں میں گم تھا کہ اچانک کسی جانب سے ناگوں کی ایک یلگار ہوئی دہشت سے میں بری طرح اچھلا لیکن بے سود ان ناگوں نے پہلے میرے چاروں طرف کئی چکر لگائے اور پھر ان کے جھلسوی زبانوں کے لم سے میرا بدن پھریریاں لینے لگا وہ سب ناگ بڑی بے سابری کے ساتھ میرے جسم کے ایک ایک حصے کو چاٹ رہے تھے میں سخت بندشوں میں جکڑا اپنے بدن کو جنبش دیتا رہا لیکن جب اس ناگہانی مسئیبت سے نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا پوجہ گھاٹی کے ماحول سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ناگ پوجہ بڑے زور و شور سے شروع ہو چکی ہے بھاگ دوڑ اور جد و جہد کی منزلیں گزر چکی ہیں اب میرے مستقبل کے فیصلے کے لمحات قریب آ چکے تھے میرے بدن کو چاٹنے والے وہ ناگ جتنی تیجی کے ساتھ رمودار ہوئے تھے میرے پورے بدن کو اپنی زبانوں کے کراہ تامیز لمز کا غصل دینے کے بعد اتنی ہی پھرتی سے روپوش ہو گئے ساتھی میرے گرد چند شناسہ چہرے نظر آنے لگے ناگ راجہ کہہ رو غزب کی علامت بنا میری جانب گھو رہا تھا اس کے مدد مقابل راج کماری اور مازور ناگ رانی انسانی روپ میں موجود تھی ان کے تیور بھی بہت بگڑے ہوئے تھے میری چھٹیز مجھے کسی بھیانک ٹکراؤ کی خبر دے رہی تھی اور میں مجبور و معذور دم بخود ہو کر آنے والی لمحات کا منتظر تھا پوجہ گھاٹی میں بے شمار ناگوں کی گونچتی پھونکاروں میں ماورائی خوف نمائع ہونے لگا ان آوازوں کا لرزتا کامتا آہنگ آتشی علاؤ سے ناگ دیفتہ کے ظہور کی خبر دے رہا تھا اور شولوں کے انعکاس میں تین حیبتناک انسانی چہرے گیاز اور انتقام میں ڈوبے میرے گرد کھڑے ایک دوسرے کو گھو رہے تھے میرا بدن بندشوں میں جکڑا ہوا مقدس علاؤ کے بھڑکتے ہوئے شولوں کے سائے میں ناگ بھون کی سیاہی مائل زمین پر پڑا ہوا تھا لکڑیاں تیزی کے ساتھ چٹک چٹک کر جل رہی تھیں جیسے کسی مر گھٹ میں سینکڑوں مردے بیک وقت نظر آتش کیے جا رہے ہوں پوجہ گھاٹی میں جمع ہونے والے لاتادات سمپوں اور ازدھوں کا ملا جلا شور دماغ کو ماؤف کیے دے رہا تھا زمین پر رینگنے والے ان حکیر کیڑوں کی وہ مقصود پھونکار ہیں پوجہ گھاٹی کے حیبتناک ماحول سے مل کر میرے اصاب کو مفلوج کر چکی تھی میں نے اپنے خوش کھلک کو تر کر کے بیبسی کے ساتھ نگاہوں کو جنبش دی وہ تینوں خوفناک تیوروں کے ساتھ انسانی روپ میں میرے گرد کھڑے ہوئے تھے راج کماری اور ناگ راجہ کی جنگ اب کھل کر سامنے آ چکی تھی سنکھ کی آواز گونجتی رہی اور میں پریشان کن خیالات میں کھویا رہا میرا بدن سخت بندشوں میں جکڑا ہوا تھا لیکن ذہن آزاد تھا بہت سے ناگ میری جسم کو اپنی لجلجی زبانوں کے لمس کا غسل دے چکے تھے اور ناگ راجہ مجھے ناگ دیفتہ کی بھینڈ چڑھانے کا ارادہ کر چکا تھا ہمیشہ تاریخ رہنے والی ناگ بھون کی سرزمین پر اسرار روشنی سے منور تھی یقا یق مقدس علاؤں میں بھڑکنے والے شولے بلاندے سے بلاند تر ہونے لگے ان کی لپک اور تندی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا مقدس علاؤں کے لپکتے اور بھڑکتے ہوئے شولوں کے اقب میں ایک پور جلال اور حیبتناک ناگ اپنی دم کے سہارے زمین پر سرک رہا تھا اس کا پورا دھڑ شیشے کے کسی جگمگاتے مینار کی طرح زمین پر اٹھا ہوا تھا اس کے پھن کے اپری حصے سے روشنی میں اس کا پورا جسم یوں جگمگا رہا تھا جیسے اس کے بدن پر شیشے کے بے شمار نننے نننے ٹکڑے جڑے ہوئے ہوں علاؤ کے بھڑکتے ہوئے شولوں کے رنگہ رنگے نکاس میں اس کا بدن بھی رنگ بتل رہا تھا میں نے سمجھ لیا کہ وہ ہی ناگ دیفتا ہے اور اب وہ ہمارے قریب آ کر سب سے پہلے میری بھینٹ لے گا پھر اچانک سنکھ کی آواز مرتیش ہونے لگی وہ جگمگاتا ہوا ناگ سنکھ کی آواز کے نشیب و فراز پر ہچکولے لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا مجھ سے چند گز کے فاصلے پر وہ ناگ ٹھہر گیا اور اس کے رکتے ہی سنکھ کی گنجیلی آواز آخری بار اوپر کر پوجہ گھٹی کی پہاڑیوں میں مادوم ہوتی چلی گئی وہاں جمع ہونے والے ناگ بھون کے باسی اب بھی ہم آہنگ ہو کر مقصوص لہمیں پھونکارے جا رہے تھے سنکھ کی آواز ختم ہوتے ہی سب سے پہلے ناگ رانی نے اپنا سار اٹھایا میری اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے اس کی آنکھوں میں شدید بے چینی ٹپک رہی تھی لیکن اسے مجھے کوئی اشارہ کرنے کا موقع نہ مل سکا این اسی وقت ناگ راجہ اور راج کماری کے گھمبیر چہرے بھی اوپر اٹھ گئی اور ناگ رانی فوراں ہی دوسری طرف دیکھنے لگی ناگ رانی کے اس انداز نے مجھے شدید خلش میں مبتلا کر دیا ناگ بھون کا مقدس پہ روحت آ پہنچا ہے راج کماری ناگ راجہ کی سرد آواز اگری اب ناگ دیفتہ کی بھینٹ کے پاس رکنے کا کوئی حق نہیں راج کماری اس کی آواز پر چھونکی اور پھر وہ تینوں تیزی کے ساتھ مجھ سے دور ہٹتے چلے گئے اسی وقت میرے قریب ایک تیز پھونکار گنجی میں نے ہڑ بڑا کر نظریں گھومائیں شیشے کے منور ٹکڑوں سے مشابہ بدن والے دیوہیکل ناگ کی گول گولنکھیں اپنے اوپر مرکوز پائیں وہ بار بار اپنی باریک زمانے لہرا لہرا کر پھونکار امار رہا تھا اور اس کا بدن زمین پر لہریں لیتا دھیمے دھیمے میری جانب سے رک رہا تھا اس کا انداز اس قدر حیبتناک تھا کہ میرا روان روان کانپ اٹھا وہ ناگ آگے بڑھتے بڑھتے اپنے جسم کو دائرے کی شکل میں حرکت دینے لگا اس نے اپنے بدن سے میرے گرد ایک وسیح حصار قائم کر لیا ابھی میں کچھ سمجھے بھی نہ پایا تھا کہ اس نے اپنا کنڈل تنگ کرنا شروع کیا اور میں نے اپنے جسم کو اس کی گرفت میں محسوس کیا ناگ بھون کے اس پراہت کا جسم کافی گرم تھا اور وہ بار بار مجھے دبا کر ڈھیلا چھوڑ رہا تھا جب وہ میرے گرد اپنی گرفت سخت کرتا میرا سانس سینے میں گھٹنے لگتا میں نے بہ مشکل اپنی چیخوں پر کابو پایا جل منڈل میں مجھے تجربہ ہو چکا تھا کہ ناگ رانی کا منکہ ناگ پوجہ کے موقع پر کتہ ہی ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے اور اس وقت بھی مجھے یقین تھا کہ ناگ رانی کا منکہ میرے کسی کام نہ آئے گا میرے ساتھ کئی بار یہی عمل دہرانے کے بعد اس ناگ نے ایک تیز پھنکار ماری اور اس کا پھن تیزی سے بل کھا کر میرے چہرے پر آ گیا اس کی پھنکار میں اتنی حدت تھی کہ مجھے اپنے چہرے کی جلد جھولس جانے کا احساس ہوا اور دہشت سے میری چیخ نکل گئی میں نے چیخ مار کر جوں ہی اپنے بدن کو جنبش دی اس پر حیبت ناگ کا جسم دھیرے سے کس مس آیا اور پھر میں نے اپنے جسم کو بندشوں سے آزاد پایا اسی اثنا میں دو ناگ میرے بدن کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے آتشی علاؤ کی جانب رینگ رہے تھے میں نے جو ہی زمین سے اٹھنے کی کوشش کی مجھے اس حقیقت کا احساس ہوا کہ میں اپنے ایک ہاتھ اور ایک پیر سے معذور ہو چکا ہوں میں شدیر بیبسی کے عالم میں ناگ بھون کی بے رہم زمین پر جنبش لے کر رہ گیا ناگ بھون کا مقدس پروہت اس وقت آتشی علاؤ کا تواف کرنے میں مصروف تھا ناگ راجہ مجھ سے تیس چالیس گز دور ایک اونچی مسند پر نخوت آمیز انداز میں براجمان تھا اس کے دائیں جانب راج کماری کھڑی ہوئی تھی اور معذور ناگ رانی بھی اپنی پوری سرار قوتوں کے سہارے ایک ٹانگ پر مسند کی بائیں جانب کھڑی تھی میں زمین پر پڑے پڑے ہر طرف کا جائزہ لیتا رہا پروہت نے مقدس علاؤ کے گرد جو ہی اپنا ساتھویں چکر مکمل کیا علاؤ کے شولے خود بخود اتنی تیزی سے بھڑک اٹھے کہ ان کا سورخ نقاس کئی گناہ تیز ہو گیا یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے پوری سرار طریقے پر اس علاؤ پر تیل چھڑک دیا ہو شولوں کے بھڑکنے کے ساتھ ہی پوجہ گھاٹی میں گونجتی ہوئی لا تعداد پھونکاریں دم توڑ گئیں وہاں موجود سارے سامپ اور ناغ بلکل خاموش اور ساکت ہو چکے تھے کھائی کی ڈھلانوں اور نشیب میں پھیلا ہوا ناغوں کا رنگا رنگ ازدھام خوش رنگ مگر بے جان لکینوں کی تصویر اجاگر کر رہا تھا اسے چانک سکوت پر میں نے اپنے احساب پر بیچینی کی لہر چھاتی بھی محسوس کی علاؤ کے شولیہ بار بار گھٹ بڑھ رہے تھے پوجہ گھٹی میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی میری دہشت زدہ نگاہیں علاؤ پر مرکوز تھی مجھے ہاران ناغ دیوتا کے ظہور کا دڑکہ لگا ہوا تھا یہ سبر آزمہ اور سنسنی کے اس کیفیت کافی دیر تک قائم رہی پھر بھڑکتی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر نے حرکت کی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس آتشی ڈھیر کے اندر کسی دیو حیکل زندہ جسم نے انگڑائی لی ہو اور اسی کے ساتھ ناغ بھون کی فضا میں پھیلی ہوئی پرسرا روشنی غائب ہو گئی لیکن پوجہ گھٹی اب بھی علاؤ کے شولوں کی روشنی سے منور نظر آ رہی تھی لکڑیوں کا وہ انچر ڈھیر اب بار بار حرکت کر رہا تھا ہر جنبش کے ساتھ میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا حالات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اب کسی بھی لمحے ناغ دیوتا نمدار ہو سکتا ہے آخر کار اس علاؤ کے ایک حصے سے جلتے ہوئی بہت سی لکنیاں نیچے گریں اور پھر اس جہنمی آگ میں سے دھیمے دھیمے ایک دہکتا ہوا زندہ جسم باہر نکلنے لگا چند منر تک میں سانس روکے کسی اور واقعے کا منتظر رہا لیکن پوجہ گھٹی میں ہر طرف سکوت تاری تھا ناغ بھون کے تمام باسی سکتے کی حالت میں نظر آ رہے تھے ناغ رانی راج کماری اور ناغ راجہ انسانی روپ میں سیاہی مائل زمین پر سجدہ میں گرے ہوئے تھے مقدس علاؤ سے باہر آنے والا زندہ جسم اب خاصا نمائے ہو چگا تھا اس کا فن کئی گز چوڑا تھا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر بار بار اپنی رسیوں جیسی کئی کئی فٹ لمبی زبانیں فضاء میں لہرہ رہا تھا اس کا فن شہانہ انداز میں زمین سے کافی اوپر اٹھا ہوا تھا اور اس کی بڑی بڑی دائرہ نمانکھیں بغیر حرکت کیے میری جانب نگران تھی اس ناغ کے جسم کا قطر کسی طرح چار پانچ فٹ سے کم نہ ہوگا اس کا سارا بدن آگ کے سرخی مائل شولوں کی طرح دہک رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی بلندو بالا درخت کا جلتا ہوا تنہ زندہ ہو کر زمین پر رینگ رہا ہو اس کا کافی دھڑ آگ سے باہر آ چکا تھا اور بکیا عیسیٰ ابھی تک علاؤ میں رو پوش تھا وہ بہت آہست آہستہ نگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا پھر اچانک اس نے اپنے بدن کو لہرا کر اپنا رخ میری جانب کر لیا اور میرے بدن میں لاکھوں چونٹیاں رگنے لگیں میں نے چیخ مارنی چاہی لیکن میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی ناغ دیوتا میری جانب آ رہا تھا میں ناغ بھون میں اب مجبور تھا ناغ راجہ نے مجھ پر قابض ہو کر مجھے ناغ دیوتا کی بھیڑ چڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا اب وہ پور اسرار اور جہنمی مقلوق آتشی ڈھیر سے نمودار ہو کر میری زندگی کا فیصلہ کرنے بڑی آ رہی تھی سخت ازطراب اور دہشت کے عالم میں غیر اراتی دور پر میرے لبوں کو جنبش ہوئی اور میں سرسراتی ہوئی سرگوشیان آواز میں حیدر شاہ کے بتائے ہوئے مقدس کلمات کا ورد کرنے لگا جو ہی میری زبان سے وہ کلمات ادا ہوئے ناغ دیوتا کا جسم سخت غیز کے عالم میں زمین پر لہر آیا اور اس نے تنی زور سے پھونکار ماری کہ پوجہ گھاٹی میں غبار کا توفان بھر گیا ساتھی مقدس علاؤ سے بے شمار بڑے بڑے انگارے اڑ کر ادھر ادھر گرنے لگے ناغ دیوتا کے اس رد عمل پر میں گھبرا گیا میری زبان پر لکنت تاری ہونے لگی لیکن میں نے ان کلمات کا ورد ترک نہ کیا یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مصیبت کے ان لمحات میں مجھے وہ کلمات یاد رہے ادھر ناغ دیوتا کی پیش قدمی رک چکی تھی وہ ایک ہی جگہ رک کر پہلو بدل بدل کر غزبناک انداز میں پھونکارے جا رہا تھا اس کی برہمی سے مجھے خاصا حوصلہ ملا پوجہ گھاٹی میں ناغ دیوتا کی پھونکاروں کے باعث گرم گرم ہوا کی آندھی چل رہی تھی گردو گبار کی بڑھتی ہوئی کوہر نے مقدس علاؤ کے شولوں کی چھمک کو بھی دھندلا دیا اچانک مجھے کسی کے دوڑتے قدموں کا شور سنائی دیا اور اس سے قبل کہ میں صورتحال کا کوئی اندازہ کر پاتا کوئی ٹھوس جسم جنون کے عالم میں مجھ سے لپٹ پڑا میں نے ایک خات اور ایک پیر سے معذور ہونے کے باوجود مضاحمت کرنی چاہی لیکن حملہ آور کی شہز زوری کے سامنے میری ایک نہ چل سکی اس نے پوری سختی کے ساتھ میری کنپٹیوں کو اپنی گریف نہ ملیا اور ٹٹھول کر خاص رنگوں کو ہتھیلیوں سے مسلنے رگا چند ہی سیکنڈ میں میں نے اپنی رہی صحیح توانائی زائل ہوتی محسوس کی اور حملہ ور اپنا کام پورا کر کے مجھ سے الگ ہو گیا اب مجھ پر عجیب سی کیفیت تاری تھی میں اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو جنبش دینے پر قادر نہیں تھا حتیٰ کہ میری زبان تک انٹ چکی تھی ہاں میرے حواظ پوری طرح کام کر رہے تھے ناغ دیفتہ کی غزبنات پھونکاریں موقوف ہو چکی تھی آندھی اور گرد کا توفان جتنی تیزی کے ساتھ نمودار ہوا اسی طرح دب چکا تھا اور اب میں ناغ دیفتہ کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھ رہا تھا وہ اس بار قدر تیز رفتاری کے ساتھ میری جانب آ رہا تھا آہستہ آہستہ وہ پوری سرار جہنمی ناغ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر آ کر رک گیا اس کے بدن سے کبھی کبار ہلکے ہلکے شولے سے لپک رہے تھے زندگی اور موت کے اس دو راہے پر میں نے پوری کوشش کر ڈالی کہ زبان کی جنبش سے نہ سہی دل ہی دل میں حیدر شاہ کے بتائے ہوئے مقدس کلمات کا ورد کر سکوں لیکن وہ میرے ذہن سے بالکل صاف ہو چکے تھے ناغ دیفتہ نے آہستہ آہستہ اپنے پھن کو جنبش دی اور ہلکے پھنکاروں کے ساتھ کئی بار اپنی موٹی موٹی بیچین زبانوں کو فضاء میں لہرایا اور پھر اس کا لمبا چھوڑا شولہ رنگ پھن میری طرف چھکنے لگا میری نبز کی رفتار تیز ہو گئی نگاہوں کے سامنے روشنی اور تاریکی کے گنجان دائرے تیجی کے ساتھ ناچنے لگے دل کی دمک خوپڑی میں گنجنے لگی اور ناغ بھون کی نمناک فضاء کے باوجود پورا بدن موت کے پسینوں میں شرابور ہونے لگا پھر میں نے ناغ دیفتہ کی بیچین زبانوں کا دہشتناک لمز اپنے بدن اور پھر چہرے پر محسوس کیا بظاہر زندگ سے بنا ہونے کے باوجود وہ ناغ بالکل سرد تھا اس کے زبانوں کا یخ بستا لمز برفانی ہواوں سے زیادہ سرد تھا میرا سانس سینے میں فنسنے لگا زندگی اور موت کی بے یقینی اب اجل کے انتظار میں ڈھل چکی تھی ناغ دیفتہ کی سرد زبانیں بار بار میرے پورے جسم پر پھیلتی رہی پھر اس کا فن ایک تیز جھٹکے کے ساتھ بلند ہوتا چلا گیا میں کئی منٹ تک بے یقینی اور انتظار کی کیفیت میں ڈوبا رہا پھر فضاء ناغ دیفتہ کی غزبناک پھنکار سے گونج اٹھی اسی کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ اب میں اپنے جسم کو حرکت دے سکتا ہوں میں نے اپنے بائیں پہلو کروٹ لی اس وقت مسرد کی ایک نئی لہر نے میرے دل میں انگڑائی لی میری کھوئی بائیں ٹانگ اور بائیں ہاتھ مجھے واپس مل چکا تھا بگڑتے ہوئے حالات نے بظاہر اتنی تیزی سے میرے حق میں رخ بدلا کہ میں اپنی خوشی پر کابو نہ پا سکا اور اچھل کر زمین سے اٹھ گیا ناغ دیفتہ اس وقت اپنا فن ناغ بھون کی سیاہی مائل بے رحم زمین سے لگائے اس طرف رینگ رہا تھا جہاں میری کہانی کے تین بنیاد دی اور غیر انسانی کردار سجدہ ریس تھے ناغ دیفتہ کا دھڑ اب کئی سو فٹ کی حد تک علاؤ سے باہر آ چکا تھا لیکن اس کا دوسرا حصہ بھی تک علاؤ میں ہی روپوش تھا ان تینوں کے قریب پہنچ کر ناغ دیفتہ نے قدر حلکی پھنکار ماری اور تینوں ہوا کے زور سے اڑ کر دور جا گرے اور زمین پر کئی کل آبازیاں کھا کر ناغوں کے روپ میں آ گئی ناغ رانی اپنی چاندی جیسے چمچماتے ہوئے بدن کے ساتھ لہر آ کر ایک طرف ہو گئی ناغ راجہ اب اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا اس کا پورا بدن چمکدار سیاہی لیے ہوئے تھا اس کے پھن پر ایک مقصود سفید نشان نمائی نظر آ رہا تھا جو شاید اس کے اقتدار کی علامت تھا ناغ راجہ کی بہن راج کماری بھی ایک خوبصورت اور چمکیلی ناغن کا روپ دھار چکی تھی ناغ دیفتہ اپنی جگہ پر پھن بلند کیے دھیمی دھیمی آوازوں میں پھونکا رہا تھا ناغ راجہ اور راج کماری ایک دوسرے کے مدد مقابل جمع ہوئے تھے اور ناغ رانی ان سے الگ ہو کر پوجہ گھاٹی میں تحد نظر بکھرے ہوئے بے شمار ناغوں کے خاموش حجوم میں گم ہو چکی تھی ناغ راجہ اور راج کماری کے تیوروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دونوں اب کھل کر ایک دوسرے کے مقابلے پر آ چکی ہیں وہ اپنے پھن لہرا لہرا کر ایک دوسرے پر وار کرنے کا موقع تلاش کر رہے تھے ناغ دیفتہ جس انداز میں ان دونوں سے دور رکا ہوا تھا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ مقابلہ اسی کے ایمہ پر ہو رہا ہے ایک مرتبہ راج کماری کو غافل پاتے ہی ناغ راجہ اس پر جھپٹ پڑا لیکن راج کماری فوراں نہیں سنبھل گئی اور ان دونوں کے جسم بری طرح ایک دوسرے سے لپٹ گئی وہ غزبناک پھنکارے مار مار کر ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے ان کے درمیان فیصلہ کن مار کا چھڑ چکا تھا ناغ بھون میں اقتدار کی کشمکش ابتہ ہونے والی تھی اور اس کے نتیجے پر میرے مستقبل کا بھی نصار تھا میں دل ہی دل میں راج کماری کی کامیابی کا مطمئنی تھا اس کے فتح یاب ہونے کی صورت میں نہ صرف مجھے آزادی میسر ہو جاتی بلکہ میری محبوب بیوی ستارہ بھی مجھے واپس مل سکتی تھی جس کے فراق میں میں مدتوں سے در بدر بھٹکتا پھر رہا تھا اپنی اناک کو فرموش کر کے زمین پر انگنے والے حکیر کیروں کی مرضی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا ناغ راجہ اور راج کماری کا خوفناک مار کا اپنے عروج پر تھا کہ یک یک مقدس علاؤ سے جلتیوی لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر الگ ہو کر فضا میں مولک ہوا پھر تیزی کے ساتھ میری جانب آنے لگا میں اس ناغہانی آفت پر سراسیمہ ہو گیا ایک طرف بھاگ کر خود کو اس اڑتیوی آگ سے بچانا چاہا لیکن اس اڑن آگ نے فوراں ہی مجھے آ لیا اور میرے سینے کی بلندی پر تیزی کے ساتھ میرے گرد اتواف کرنے لگی فضا میں گھومتے ہوئے اس چھوٹے سے علاؤ کے شولوں میں اتنی تپش تھی کہ میں بے اختیار خود کو اس کی عزت سے بچانے پر مجبور ہو گیا ذرا ہی دیر میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آگ مجھے اپنے نرگے میں لے کر ایک خاص سمت میں دھکیل رہی ہے یہ ایسی نازک صورتحال تھی کہ میرے لیے اس سے فرار ناممکن تھا میں نے خود کو اس گردشی لاؤ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور میرے قدم پوجہ گھاٹی کے ایک پہاڑی سلسلے کی طرف پڑھنے لگے اسی کے ساتھ اس علاؤ کا گردشی دائرہ قدر وسی ہو گیا لیکن وہ اب بھی مجھے خاص سمت میں بڑھائی لیا جا رہا تھا پوجہ گھاٹی کی فضاء ناگ راجہ اور راج گماری کی غزبناک پھونکاروں سے بری طرح لرز رہی تھی ناگ بھون کے باسی دم بخود اس مقابلے کے نتیجے کے منتظر تھے میں اپنے مستقبل پر اثر انداز ہونے والے اس اہم مقابلے کو دیکھنے کے حق سے محروم کیا جا رہا تھا میں کچھ دیر تک پوجہ گھاٹی کی طرحی کے پیچو کھم میں چکرانے کے بعد ناگ پوجہ کے مقام سے اتنی دور نکل گیا کہ کچھ پہاڑیاں میری نگاہ کے سامنے رکاوٹ بن گئیں البتہ علاؤ کے فلک بوس شولوں کا لہو رنگ نکاس اب بھی نظر آ رہا تھا مقدس علاؤ سے اڑنے والے آتشی دھیر نے اب مجھے ایک پہاڑی پر چڑھنے پر مجبور کر دیا اگر اس آگ کی روشنی کا سارا نہ ہوتا بہترناک نو کیلے پتھر ابرے ہوئے تھے اس پہاڑی پر چڑھتے چڑھتے ذرا ہی دیر میں میرا سانس پول گیا اس وقت مجھے ناگ رانی کا من کا یاد آیا کیونکہ اس کی موجودگی میں مجھ پر تکان وغیرہ کا غلبہ ہونا ناممگن تھا میں نے جو ہی اپنا گلہ ٹوٹولا میرا دل دھک سے رہ گیا ناگ رانی کا من کا میرے گلے سے غائب تھا اب میں ناگ پوجہ کے مقام سے اتنی دور نکل آیا تھا کہ ناگ راجہ اور راج کماری کی پھونکاروں کا بہت مدھم سا شور سنائی دے رہا تھا اور میں دل ہی دل میں سخت مضرب تھا کہ یہ آگ مجھے نا جانے کہاں دھکیلے جا رہی ہے ناگ بھون کی سرزمین جہاں قدم قدم پر بے شمار سامپ اور ناگ سر سراتے پھر رہے تھے اس وقت بالکل ویران پڑی ہوئی تھی ناگ بھون کے پرحول اندھیرے میں وہ روشن علاؤ نہ جانے کتنی دیر تک مجھے آگے دھکیلتا رہا ناگ بھون میں میرے پاس وقت اور فاصلے کا کوئی پیمانہ نہیں تھا لیکن گھنے جنگلات کی آر میں روپوش ہو جانے والے مقدس علاؤ کے شولوں اور ان کے انکاس کے سبب میں یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ میں اب اس مقام سے کئی میل آگے آ چکا ہوں اب میرے لئے کسی رہنمائی کے بغیر وہاں پہنچنا دشوار ہے آگے بڑھتے بڑھتے اچانک درختوں کے کونج میں سیاہ پتھنوں سے بنی ہوئی ایک نیچی اور بد وزا سی عمارت نظر آئی اس کی ساخت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ راج کماری کی حویلی نہیں میرے دل میں شبے نے سر اوبارہ کہ کہیں ناگ دیب تھا اس ننے سے متحرک علاؤ کی مدد سے مجھے اس پتھریلی عمارت میں قیادنہ کرنا چاہتا ہو اس بد وزا عمارت کے قریب پہنچ کر اس علاؤ کا رخ قدر بدلہ اور مجبوری کے عالم میں میرے قدم اس عمارت کے داخلی دروازے کی جانب بڑھنے لگے اس عمارت کا داخلی دروازہ ایک تنگ سے دھانے سے مشابہ تھا اور وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس کے ذریعے اس راستے کو مسدود کیا جا سکے آخر کار میرا اندیشہ درست ثابت ہوا جو ہی میرا قدم اس عمارت کے داخلی راستے میں پڑا وہ آلاؤ اس طرح گائب ہو گیا جیسے اس کا وجود ہی نہ رہا ہو میں نے ہڑ بڑھا کر پیچھے ہٹنا چاہا لیکن کسی نادیدہ قوت نے بے رہمی سے مجھے اندر دھکیل دیا میں لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم آگے جا گیرا ناک بھون کا روایتی ہولنا کندھیرا اس عمارت میں کچھ زیادہ خوفناک تھا عمارت کی فضاء میں ناقابل برداشت بساند اور سیلن نرچی ہوئی تھی میں اس بھو سے اب بخوبی آشنہ ہو چکا تھا سامپو کے ہر مسکن میں میں نے یہ بھو محسوس کی کئی سیکنڈ تک زمین پر بے حصہ حرکت پڑا رہنے کے بعد میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا زمین سے اٹھا اور اسی جگہ کھڑا ہو کر یہ فیصلہ کرنے لگا کہ اب مجھے کس طرف بڑھنا چاہیے میں اندھوں کی طرح ٹٹولتا ہوا آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھنے لگا لیکن دس پندرہ قدم بعد ہی ایک بے رہم دیوار میری راہ میں حائل ہو گئی اس وقت میرا گلا سوکھ رہا تھا پہلے میں نے سوچا کہ آواز دے کر کسی کے موجودگی کا سراغ لگاؤں لیکن آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی پھر یہ خیال ہی اہمکہ نہ معلوم ہوا کیونکہ اس وقت تو پورے ناک بھون میں پوجہ گھارٹی کے علاوہ کہیں کوئی زیرو موجود نہیں تھا اگر موجود بھی ہوتا تو کسی کو کیا پڑی تھی کہ ناک دیفتہ کے ماتوب اور قیدی کی مدد کو آتا ابھی مجھے وہاں بیٹھے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اس عمارت کے کسی گوشے سے کسی کے اکھڑے اکھڑے چند سانسوں کی آواز ابری میرے تنفوس کی رفتار تیز ہو گئی اور میں بیکتیار چیک پڑا کون ہے یہاں اس تنگ سی عمارت میں میری آواز کی گونج سے میرے احساب جھنجنا اٹھے اور اسی کے ساتھ کہیں قریب ہی کوئی بچہ سہمیوی آواز میں رونے لگا ناگ بھمن میں کسی آدمزاد کی آواز میرے لئے ویسے ہی گنیمت تھی بچے کی آواز سنتے ہی مجھے اپنا بچہ یاد آیا اور میں بے چین ہو گیا میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو رونے والا بچہ میرا ہی لگتے جگر ہے میں بے تاب ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور گھور اندھیرے میں آواز کی جانب لپکا لیکن کوئی وزنی چیز میری راہ میں آگئی اور میں اس میں علج کر پیشانی کے بل فرش پر آگیرا میری پیشانی میں دردگی شدید ٹیس اٹھی پھر میں نے زخم سے تازہ خون کی گرما گرم دھار اپنے چہرے پر پھیلتی محسوس کی ادھر وہ بچہ بلک بلک کر پوری تنہا روئے جا رہا تھا یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے ایک لوتا بچہ اس عمارت میں تنہا قید ہے اگر ستارہ بھی اس کے ہمراہ ہوتی تو یقیناً اس کو خاموش کرانے اور بہلانے کی کوشش کرتی لیکن وہاں تو بچے کی خوفزدہ چیخوں کے جواب میں ہر طرف سکوت ہی سکوت تھا اس وقت مجھ پر شفقت پدری کا جذبہ اتنی شدت سے تاری تھا کہ میں فوراں ہی اپنی پیشانی میں اٹھتی ہوئی شدید ٹیسوں کو بھول گیا اور پھرتی لیکن احتیاط کے ساتھ زمین سے اٹھ گیا ان تاریخ بھول بھولائیوں میں اس وقت تو خوفناک ویرانی کا راج تھا لیکن میں جلد از جلد اپنے بچے تک پہنچنے کے لئے بے چین تھا میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا آہستہ آہستہ آگے پڑھنے لگا لیکن چند ہی قدم کے بعد راستہ مصدود ہو گیا میں نے کئی بار اندازے کی منہ پر سمت بدل بدل کر روتے ہوئے بچے تک پہنچنا چاہا لیکن ہر بار ناکام رہا اس دوران بچہ روتے روتے تھک کر خاموش ہو چکا تھا مگر وقفے وقفے سے اس کی آوازیں اوپر رہی تھی اس وقت میں بہت بری طرح تھکا ہوا تھا اور میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا میں نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر انگڑائی لی تو اچانک میرے داہنے ہاتھ نے دیوار کے اوپری حصے میں خلا محسوس کیا اور میں چونک پڑا اپنی تکلیف بھول کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس دیوار کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ روشندان یا کھڑکی کی قسم کا وہ خلا اتنا کشادہ ہے کہ اس میں سے ایک آدمی بہ آسانی دوسری جانب گزر سکتا ہے میں نے اپنے ہاتھ جمع کر اپنا پورا وزن ہاتھوں پر منتقل کیا اور اچک کر اس دیوار پر چڑ گیا دوسری جانب کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ فرش یا زمین اس خلا سے کتنی نیچے ہوگی مگر تاریکی کے باعث اس کا اندازہ کرنا بے حد دشوار تھا این اس وقت جب میں دیوار سے کود کر خطرہ مول لینے کا ارادہ کر چکا تھا میرے ذین میں ایک ترکیب نے جنم لیا میں نے اپنے پیر سے بہت سیدھا جوتا اتار کر پوری توجہ اور احتیاط سے نیچے گرا دیا دیوار سے چند فٹ نیچے ہلکے سے جھپاکے کی آواز آئی جس سے ظاہر تھا کہ اس جگہ خوشک زمین کے بجائے پانی کا طالب موجود ہے میں نے فورا ہی دیوار پر سے نیچے چھلنگ لگا دی میرا بدن خوشک پانی کے طالب میں گرا اس پانی میں سخت تافون رچا ہوا تھا جو شاید روشنی اور ہوا کا گزر نہ ہونے کے باعث پیدا ہو گیا میں تیزی کے ساتھ اس بدبودار جوہڑ میں تیرتا ہوا کنارے سے جا لگا کسی نہ کسی طرح کئی فٹ انچے ناہموار اور کھردرے فرش پر نکل آیا بچے کے تیز سانسوں اور ہچکیوں کی آواز اب قدر قریب سے ابرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی عمارت کی عجیب و غریب ساخت اور جوہڑ کی موجودگی نے مجھے خاصا چوگنہ کر دیا اس لئے اس بار میں زمین پر اکڑوں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے زمین ٹھٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا میں ابھی دس پندرہ گزی بڑھا تھا کہ بچے کی تمام آوازیں موقوف ہو گئیں میں کافی دیر تک اپنی جگہ پر رکا ان آوازوں کا منتظر رہا لیکن وہ عمارت ایک بار پھر ہولناک سکوت میں ڈوب چکی تھی کیا یہاں کوئی ہے؟ میں نے سبر آزمہ انتظار کے بعد انچی آواز میں پکارا میری اس آواز کا خاطر خواہ سر ہوا اور بچہ آواز کی گونج سے ڈر کر دوبارہ رونے لگا اس سے شیر خوار کی آوازوں کے سہارے اب میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور جلد ہی اس پچے کے قریب جا پہنچا جو میری آواز کی آسے بھی گونج سے دہشت زیادہ تھا پتھر کے ایک اونچے چبوترے کے نزدیک پہنچ کر میں تیزی سے سیدھا ہوا اور اس پر ٹٹولنے لگا پتے کے اس چبوترے پر نرم نرم اور لمبی گھاس کا پیال بنا ہوا تھا اس گھاس سے علج دے علج دے میرا ہاتھ ایک بچے کے بدن سے ٹکرایا اور میں بے اختیار اس پیال پر گر پڑا میری ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی اس بچے نے ایک تیز چیک ماری اور بری طرح ہاتھ پیر مارنے لگا میں نے اس کے نرم نرم اور ننے منے بدن کو والہانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا میرے سینے میں دبگتے ہی اس بچے نے چاند طویل سسکیاں لیں اور یوں خاموش ہو گیا جیسے اسے اپنی حفاظت کا پورا یقین ہو گیا ہو میں نے پرجوش انداز میں اسے اپنے سینے کے ساتھ بھیج کر اس پر بوسوں کی بھرمار کر دی اس وقت میرا خون جوش میں آ چکا تھا اور میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ ناک بھون کی ایک عجیب و غریب عمارت کا یہ شیر خوار کہہ دی میرا ہی بچہ ہے میرے بچے میرے معصوم بچے میں فرت جذبات سے بھرائی ہوئی آواز میں بے رب تفکرے کہتا اپنے پھدرانہ محبت کی تشنگی کی تسکین کرتا رہا میری دھاڑی بے تہاشا بڑی ہوئی تھی لیکن وہ بچہ بلکل نہ رویا میری آگوش میں آتے ہی وہ نہ صرف پرسکون ہو چکا تھا بلکہ معصومانہ انداز میں کل کاریاں مار رہا تھا تھوڑی دیر میں میرے بھڑکے ہوئے جذبات اعتدال پر آنے لگے تو میں اپنے لخت جگر کو گود میں لے کر اسی پیال پر بیٹھ گیا اور اپنی بد نصیب بیوی ستارہ کے بارے میں سوچنے لگا جو اس وقت نہ جانے ناک بھون کے کس گمنام گوشے میں اپنا نوشتہ تقدیر پورا کر رہی تھی نرم پیال میسر آتے ہی تکان کا احساس گہرا ہو گیا میں نے پیال پر دراز ہو کر اپنے بچے کو اپنے سینے پر لٹا لیا اور وہ ہاتھ پیر چلا کر کھیلنے میں مصروف ہو گیا میں ستارہ کی یاد اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے حسین ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک کوئی سردسی چیز میرے شانے سے ٹکرائی اور میں بری طرح چیختہ ہوا پیال سے نیچے آگیرا کوف اور بکلاہٹ کے باعث وہ بچہ میرے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گرا اور شدید چوٹ کے باعث بھی لگ کر اوپڑا میں نے پلٹ کر اسے اٹھایا اور سینے سے چمٹا کر پیال والیا سیبی چبوترے سے کئی قدم دور سے رکھ گیا اس سے سرد لمز نے میرے حساب پر بہت ناخوشگوار اثر ڈالا اس مرتبہ بچہ مچل مچل کر روئے جا رہا تھا اور کسی طرح میرے کابو میں آنے کا نام نہیں رہے رہا تھا میرا بچہ میرا بچہ کہاں ہے اچانک پیال پر سے ایک نکاہت بھری آواز ابری جیسے کسی نے سوتے سوتے اپنے بچے کو یاد کیا ہو وہ نسوانی آواز سنتے ہی میں مصدرب ہو گیا یہ میری حسین اور وفا شعار بیوی ستارہ کی جانی پہچانی آواز تھی نکاہت کے باوجود اس آواز میں وہی پہاڑی جھرنوں جیسی تازگی اور نکرئی گھنٹیوں کا ترنم رچا ہوا تھا جس کے تصور میں میں نے پراک کی طویل مدتیں بسر کی تھی میری ستارہ اس پورے سرار اور آسے بیمارت میں میرے قریب ہی موجود تھی نا جانے یہ حالات کی ستم ذریفی تھی یا حسین اتفاق کہ انتہائی روح فرصہ اور ناسازگار فضاء میں اپنی رفیقہ حیات اور بچے کے ساتھ یقجہ ہو گیا مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ ہمارے ملاب کی یہ لمحات وقتی ہیں یا میں ہمیشہ کلی اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ یقجہ رہ سکوں گا میں اپنے بچے کو سینے سے لپٹائے تیزی کے ساتھ پیال کی طرف لپکا اور اچھل کر پیال کے وسط میں بے حصور قد پڑے ہوئے ایک نسوانی جسم کے قریب پہنچ گیا بچے کو احتیاط سے لٹا کر میں دیوانہ وار بے ہوش ستارہ سے ہاں ماغوش ہو گیا اس کا نرم و نازک بدن برف کی طرحاں سرد پڑا ہوا تھا اگر میں نے اپنے کانوں سے اس کی آواز نہ سنی ہوتی تو شاید میں اسے بے جان ہی سمجھتا لیکن اب میں اس کے سینے میں زندگی کی دھڑکنیں محسوس کر رہا تھا مدتوں کی کچھلی ہوئی اور پہمال تمن نائی یک بے یک بے دار ہو گئی اور میں نے ستارہ کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا ستارہ وہ بدنصیب لڑکی تھی جو اپنے دل نشی انداز اور اپنے توبہ شکن ہسنے کی سزا بھگتنے کے لیے ناک بھون کی ڈراؤنی سرزمین پر پر اسرار قوتوں کی قیدی بنی ہوئی تھی ستارہ دیکھو میں آ گیا ہوں میں نے بے سمری کے ساتھ اسے ہوش میں لانا چاہا میری کافی کوششوں کے بعد اس کے موں سے ایک دھیمی سی کرہ نکلی اور اس کا سر ایک طرف ڈھا لگ گیا جب ستارہ کو ہوش میں لانے کے لیے میری کوششیں بار آور ثابت نہ ہوئیں تو میں نے اس کو پیال پر لٹا کر اپنے لختے جگر کو اس کے سینے سے لپٹا دیا اپنی ماں کی مانوس بھو پاتے ہی وہ بچہ ہمک کر ماں کی چھاتیوں سے لپٹ گیا اور مو سے بے چین آوازیں نکالنے لگا یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی ذرا ہی دیر میں ستارہ کا بدن کس مسایا اور اس کے ہاتھ اپنے لختے جگر کے گرد حمائل ہو گئے پھر اس کے مو سے چند اکڑے اکڑے اور محمل الفاظ نکلے اور میں اس پر جھک پڑا ستارہ میں آ گیا ہوں ستارہ ہوش میں آؤ سل سلطان ستارہ آہستہ سے کراہی آنکھیں کھولو ستارہ میں سلطان ہوں میرا جوش و خروش ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا ناک بھون میرا مقدر ہے میں جان چکی ہوں کہ میں کہاں ہوں وہ لکنت آمیز لہجے میں بولی ستارہ میں نے درد بھری آواز میں اسے پکارا تم ناک بھون میں ہی ہو اور میں تمہارے قریم موجود ہوں خدا کے لئے ہوش میں آؤ ستارہ کا بدن اس بار آہستہ آہستہ حرکت میں آیا اس کا سر میرے زانوں پر یوں حرکت کر رہا تھا جیسے وہ اندھیرے میں میرا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو یہ بھو یہ آواز ستارہ الجھنامیز لہجے میں کچھ کہتے کہتے رک گئی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ذہن پر زور دے رہی ہو ستارہ تمہارا بچہ بھوکا ہے میں نے فوری خیال کے تحت لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا یہ تدبیر کارگر رہی ستارہ کے بدن نے حرکت کی اور وہ بچے کو دودھ پلانے لگی یہاں میرے پاس کون ہے اچانک ستارہ کی لڑکھڑائی ہوئی آواز ابری تمہارا شوہر ستارہ میں سلطان ہوں وہ کمزور آواز میں ہسی اب تو شاید تو میرے مجازی خدا کی بو چھرانے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے ناگ راجہ مگر میں تیرے فریب میں نہ اسک ہوں گی اسی وقت وہاں روشنی پھیل گئی میں بوکھلا کر ستارہ سے الگ ہو گیا بدوزہ عمارت کے اس وسیع کمرے میں راج گماری نسوانی روپ میں فاتحانہ مسکراہت کے ساتھ موجود تھی اس کے پہلو با پہلو زمین پر ایک پور جلال سفید ناغن رنگ رہی تھی میں پہلی نظر میں پہچان گیا کہ وہ ناغرانی ہے ان دونوں سے فسل کر میری نگاہیں ستارہ پر پڑی وہ پیال پر لیٹی پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری جانب گھورے جا رہی تھی سیاہ حلکوں میں ابری ہوئی بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں تحیر کے سائل ارزان تھے جیسے اسے اپنی بسارت پر یقین آ رہا ہو اس کا سارا لباس تار تار ہو رہا تھا چہرے کے سرخ و سفید رنگت نکاہت کی زردی میں بدل چکی تھی ریش میں ظلفیں بری طرح الجی ہوئی تھی مسلسل عذیتوں فاقوں اور بے آرامی کے سبب اس کی نرگی سی آنکھوں کے گرد سیاہ حلکے پڑ گئے تھے سلطان میرے سلطان مجھ سے نگاہیں چار ہوتے ہی ستارہ کے ہنٹوں سے کامتی ہوئی مسررت آمیز آواز نکلی اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی میں جھپٹ کر اس کے قریب پہنچا تو پتا چلا کہ وہ خوشی کی تاب نہ لاکر دوبارہ بے ہوچ ہو چکی ہے مبارک ہو سلطان جی راج کماری مسررت بھری آواز میں کہہ رہی تھی ناغ راجہ میرے ہاتھوں مارا جا چکا ہے دیبتہ کا فیصلہ ہے کہ ناغ بھون میں اب میرا حکم چلے گا اس کے موہ سے حسب معمول باریک باریک زندہ سامپو کی بوچھار ہو رہی تھی جو اس کے خاموش ہوتے ہی رک گئی یہ خبر میرے لئے جان فیضان تھی حالات میری توقعات سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ میرے حق میں ہوتے چلے جا رہے تھے مبارک ہو راج کماری اب تمہارے کال کی باری ہے میں آزاد زندگی کے لئے ترس گیا ہوں اور اب اپنی بیوی اور بچے سمیت اپنی دنیا میں لوٹنا چاہتا ہوں میں نے مسرد سے کامٹی ہوئی آواز میں کہا ناغ بھون والے اپنے اہد کے پکے ہوتے ہیں سلطان جی تمہارا نصیب اچھا ہے کہ تم نے صدیوں سے چلی آنے والی ناغ بھون کی روایات کو توڑ کر بھی زندگی کا انعام پائے ہے لیکن تمہاری وجہ سے میری راہ کا ایک کانٹا ہمیشہ کے لئے ہٹ گیا ہے ناغ راجہ کی ہار تمہاری شکتیوں کی جیت ہے راج کماری میں نے انکسار آمیز لہجے میں کہا وہ زور سے ہسی اور اس کے موہ سے اڑنے والے ہزاروں باریک باریک سامب دور تک پھیل گئی ناغ راجہ نہیں میری راہ کا پتھر ناغ رانی تھی سلطان جی وہ اپنے قدموں پر رنگتی ہوئی سفید ناغین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اسے کیا ہوا بے اختیار میری زبان سے نکلا ناغ رانی میری موسن تھی اور اس نے خود کو دعو پر لگا کر جس طرح میری مدد کی اور مجھے ناغ بھون کی راہ پر لگایا اس کے اعتراف میں میرا روان روان اس کا احسان مندت تھا اب یہ بالکل بے ضرر ہے سلطان جی راج کماری بے رحمانہ لہجے میں بولی ناغ دیفتہ نے اس کا منکہ تمہارے قبضے سے چھین لیا ہے ناغ رانی کی ساری شکتیاں برباد کی جا چکی ہیں اور ناغ دیفتہ نے اس سے روپ بدلنے کی شکتی بھی چھین لی ہے اب یہ کبھی چنچل ناریوں کا روپ نہ دھار سکے گی اس کی آوارہ مزاجی کے نتیجے میں تمہاری بیوی اور پھر تم ناغ بھون تک پہنچے ہو اور اس کی یہی سزا ہے کہ یہ سسک سسک کر زلط کی زندگی گزارے اور تم یہ کہہ کر وہ قدرے رکی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تم اپنی دنیا میں لوٹنے کے بعد کسی کو یقین نہ دلا سکو گے کہ ناغ بھون کا بھی کوئی وجود ہے اور نہ تم اس کے راستے کا سراغ لگا سکو گے یہ نام تمہاری دنیا میں ضرور پھیل جائے گا لیکن اس نام سے صرف ماں اپنے بچوں کو ہی ڈرا سکیں گی ناغ رانی بڑے کرب کے عالم میں اپنے پھن کو زمین پر مارتی آہستہ آہستہ میری جانب آئی اور اس کی بیچین زبانیں میرے قدم چاٹنے لگیں میں نے اپنے دل کی کہہ رائیوں میں اس مظلوم ناغین کے لیے ہمدردی کا جذبہ اُبھرتا محسوس کیا وہ ایک انسان کی یک طرفہ محبت میں مبتلا ہو کر راندہ درگا ہو چکی تھی میں اب فوراں اپنی دنیا میں جانا چاہتا ہوں راج کماری میں نے کچھ دیر کے توقف کے بعد دھیمی آواز میں اس سے کہا اتنی آسانی سے نہ جا سکو گے سلطان جی وہ مانی خیز لہجے میں بولی مگر تم مجھ سے اہد کر چکی ہو میں نے حق لاتے ہوئے کہا اہد کا تانہ نہ دو وہ تیز آواز میں بولی ناگ بھون کی یہ روایت ہے کہ ناگ پوجہ کے ہر تہوار پر ناگ دیوتا کو بھینٹ دی جاتی ہے اب تک تو ناگ بھون والے ہر تہوار پر شاہی نسل کی سب سے حسین ناگین کی بھینٹ دیتے آئے ہیں پر اس بار میں نے ناگ راجہ کو اپنے فریب میں پھانس لیا اور وہ تیری بھینٹ دینے پر تیار ہو گیا تھا پر پوجہ کے وقت تو معذور تھا اور دیوتا عیبدار بھینٹ وصول نہیں کرتے اس لئے تو زندہ بچ گیا اور ناگ دیوتا نے تیری کھوئی ہوئی ٹانگ اور ہاتھ تجھے لوٹا دیا اور ناگ راجہ ادھوری بھینٹ چڑھانے کے جرم میں ناگ دیوتا کے غزب کا نشانہ بن کر میرے ہاتھ ہمارا گیا اب ناگ بھون سے نکلنے سے پہلے تجھے اس بھینٹ کا حساب چکانا ہوگا میں کچھ کہے بغیر تجسس اور سنسنی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتا رہا تجھے اپنی بیوی زیادہ پیاری ہے یا بچے سے زیادہ محبت ہے کچھ دیر کے سکوت کے بعد راج کماری کی سرد آواز اپری میں دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتا میں نے جھجکتے ہوئے کہا تجھے جانے سے پہلے انند گھاٹ کے ستھرے پانی میں ان دونوں میں سے ایک کخون بھا کر اس کی جان دینی ہوگی ورنہ ناگ بھون کی دھرتی تجھے باہر جانے کا راستہ نہیں دے گی وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ظلم ہے میں بے اختیار چیک پڑا تو پھر تو زندگی بھر ناگ بھون کے کالے پہاڑوں سے سر ٹکراتا پھرے گا اور یہاں کباسی ایک روز تیرے بے جان بدن کو نکل جائیں گے ناگ بھون کے آدم خور ازدہے ایک ہی سانس میں بڑی بڑی چیزیں نکل جاتی ہیں ان سے تو نہ بچ سکے گا نہ تیری بیوی اور نہ تیرا لڑکا یہ شرط بہت کڑی اور بے رحمانہ تھی لیکن راج کماری کے الفاظ سے پتا چل رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے درست ہے مجھے فوری طور پر اہم فیصلہ کرنا تھا میں نے سر گھما کر پیال کی جانب دیکھا میری ستارہ بے ہوشی کی نرم و لطیف آگوش میں سوئی ہوئی تھی اور اس اہم فیصلے کا ہار میرے کندے پر آ پڑا میرا بچہ ابھی تک اپنی ماں سے لپٹا ہوا تھا میں کافی دیر ماں بیٹے کو گھورتا رہا ستارہ سبر کنایت وفا اور محبت کا وہ پیکر تھی جس کے عزم کے سامنے ناک بھون کا حکمرہ بھی بے بس ہو کر رہ گیا نہ ستارہ نے میری کوک سے جنم لیا تھا اور نہ میں نے ستارہ کے بطن میں پروریش پائی تھی لیکن پھر بھی ستارہ نے مجھ سے محبت کا حق ادا کر دیا اس نے ہر ستم کو جھل کر بھی میری امانت کی حفاظت کی حالانکہ ناک بھون کے پوری سرار اور حیبتناک ماحول سے گھبرا کر وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتی تو کوئی بھی اس کو سزاوار نہیں ٹھیرا سکتا تھا دوسری طرف میرا بیٹا تھا شیرخوار اور نا سمجھ اس نے ناک بھون کی سرزمین پر ستارہ کی کوک سے جنم لیا ستارہ اپنے خون سے اسے پروان چڑھاتی رہی اور یہی سے میرے ذہن میں ایک حولناک مفروضہ گھوسایا حالات کے چنگل میں پھنس کر انسان کمزور تعویلوں کے سارے باز اکاند انتہائی گھنونے فیصلے کر بیٹھتا ہے بس اسی طرح اس وقت مجھے بچے کے روپ میں ایک ننہ سا بھیڑیا نظر آیا اور میں سوچنے لگا کہ ناک بھون کی سرزمین پر جنم لینے والا بھلا کس کا رفیق ہو سکتا ہے محبت پر پدرانہ شفقت حاوی نہ ہو سکی ستارہ بے ہوش تھی اور میں اس کی لاعلمی میں اپنے فیصلے کو عملی جامعہ پہنا سکتا تھا میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور ستارہ کے سینے سے چمٹے ہوئے بچے کو کھینچ کر راج کماری کی طرف لوٹ آیا اس بار میری گود میں آتے ہی وہ بچہ اس طرح ملک کر رویا جیسے اس نے فرشتہ اجل کے پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ سن لی ہو میں یہ سودہ اسی وقت صاف کیے دیتا ہوں میں نے ستارہ کے ہوش میں آ جانے کے خوف سے بچے کا مو بند کرتے ہوئے راج کماری سے کہا آنکھیں موند لو وہ سرد آواز میں بولی آنکھیں بند کرتے ہی مجھے اپنا بدن ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا محسوس ہوا پھر میں نے راج کماری کی آواز پر آنکھیں کھولی تو خود کو آنند گھاٹ کے گنگناتے جھرنے پر موجود پایا دہشت یا سانس گھٹنے کے سبب بچہ بے ہوش ہو چکا تھا آنند گھاٹ پر پھیلی ہوئی گھور تاریکی میں راج کماری نے ایک تیز دھار آلہ میری جانے بڑھایا اور ناک دیفتہ کا تصور کر کے بچے کو زبا کرنے کی ہدایت کی اس وقت ناک بھون کی پورسرار اور شیطانی قوتیں میری فکر و عمل پر پوری طرح ہاوی تھی اور میں ان کے اثرات کے تحت اپنے اس ناقابل نفرت فیل کی منتقی تعویل تلاش کر چکا تھا اس لئے ندامت یا جرم کے کسی احساس کے بغیر بچے کو آنند گھاٹ کے پانی میں لٹا کر زبا کر دیا اس کے موہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی ہاں اس کا بدن تیزی سے اچلا اور پھر انند گھاٹ کا تیز پانی اس کے بے جان بدن کو بہاتا لے گیا کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد راج کماری نے تالی بجائی اور بے ہوش سے تارہ فضا کے دوش پر تیرتی وہاں پہنچی پھر راج کماری نے ایک بار پھر مجھے آنکھیں موندنے کی ہدایت کی اور میں نے خود کو خلا میں تیرتہ محسوس کیا اس بار آنکھیں کھولتے ہی میں نے خود کو ایک چھوٹے سے رتھ کے قریب موجود پایا جس میں چوپائوں کی جگہ طاقتور اور ویشی ازدہ موجود تھے انہی میں ناگ رانی بھی موجود تھی جس مقام پر اس وقت میں موجود تھا وہ میرا جانب احچانا تھا یہاں دھندلی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور مجھے وہ خطرناک ڈھلانے نظر آ رہی ہی تھی جن پر چڑھتے ہی ناگ بون سے باہر جانے والا زیر زمین راستہ شروع ہو جاتا تیری بیوی اس رتھ میں موجود ہے اس میں بیٹھتے ہی تو بے ہوشی کی نیند سو جائے گا اور اسی حالت میں یہ سواری تجھے تیری منزل پر پہنچا دے گی راج کماری مجھے روانگی کا اشارہ کرتے ہوئے بولی میں تجھ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں راج کماری میں نے قدر تذبذب کے بعد اسے کہا ناگ بمن میں سامپور پتھروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا سلطان جی وہ تنزیہ لہجے میں بولی انہی میں سے کچھ مانگوں گا میں نے آہستہ سے کہا مانگ لے وہ فیاضانہ لہجے میں بولی میں ناگ رانی کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں لے جا وہ کہہ کہہ لگا کر بولی پر اب وہ خوبصورت لڑکیوں کا روپ دھار کر تیرا دل نہ بہلا سکے گی اس کے موں سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی ناگ رانی رتھ سے الگ ہو کر تیزی سے اندر جا گھسی میں نے آخری بار ناگ بھون کی پوری سرار اور ڈراؤنی سرزمین پر نظر ڈالی اور رتھ کی جانب چل دیا جو ہی میں نے رتھ کی پہلی سیڈی پر قدم رکھا وہاں پھیلی ہوئی دھندلی روشنی محیب اندیرے میں بدل گئی ناگ بھون کی فضاء بے شمار سامپوں ناگوں اور ازدھوں کی قیامت خیز پھنکاروں سے لرز اٹھی یوں لگ رہا تھا جیسے ناگ بھون کے سارے باسی ہم آہنگ ہو کر مجھے الویدہ کہہ رہے ہوں خوفناک پھنکاروں اور گنجیلی سیٹیوں سے میرے کانوں کے پردے سن ہونے لگے میں جھپٹ کر اس رتھ میں داخل ہو گیا راتھ ایک تیز جھٹکے سے آگے بڑھا اور میں لڑکھڑا کر گر گیا اس کے بعد مجھے لم نہیں کہ میں کس را سے اور کس طرح ناگ بھون سے باہر آیا میری آنگ کھلی تو درد سے میرا جوڑ جوڑ ٹوٹ رہا تھا اور میں کسی بند کمرے میں آرام دے بستر پر موجود تھا میں نے سر گھمایا تو ستارہ بھی میرے پہلوں میں پڑی سو رہی تھی میں نے ذہن پر زور دیا تو دل خوشی سے اچھل پڑا وہ کمرہ میرا جانب احچانا تھا میں فوراں ہی اچھل کر بستر سے نیچے آ گیا نیچے آتے ہی میں نے اپنے قدموں میں سرسراہٹ محسوس کی چونکر دیکھا تو ناگرانی اپنے چمچم آتے ہوئے سفید بندن کو میرے قدموں سے مس کر رہی تھی میں نے کمرے کے کھڑکی کھولی تو اپنی خوابگاہ کی اکبی ڈھلانوں کا دل فریب منظر سامنے تھا مطلعہ ابرالوت تھا فضاء سے ننے ننے برفانی ذرات شملہ کی وادیوں میں گر رہے تھے تحد نظر برفی برف پھیلی ہوئی تھی خزان رسیدہ درختوں کی شاکھیں بھی برفانی پیرہن میں ملبوس تھی خود کو اپنے ماحول میں واپس پا کر مجھ پر دیوانگیشی تاری ہونے لگی میری خوابگاہ میں ہر طرف مٹی کی خاصی دبیز تہہ جمی ہوئی تھی جیسے مدتوں سے وہاں کسی کے قدم نہ پڑے ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ناک بھون سے نجات پا کر واقعی شملہ واپس آ چکا ہوں میں نے ستارہ کو جھنجوڑ کر بیدار کیا نہیں نہیں وہاں کے بند کیے کیے پوری قوت سے چیخی میرا سلطان ہر قیمت پر یہاں آئے گا میں تری حوث کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتی ستارہ میں نے اس کا شانہ ہلا کر اسے پکارا اس نے آنکھیں کھول کر پہلے مجھے پھر کمرے کو دیکھا اور بے اختیار ہوتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی ہم کہاں ہیں میرا بچہ میرا بچہ کہاں ہے وہ مجھ سے لپٹ کر روتے ہوئے ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان بولی اسے بھول جاؤ ستارہ میں نے مجرمانہ احساس کے ساتھ بھرائیوی آواز میں کہا وہ ناک بھون میں ہم سے چھین لیا گیا یہ سن کر ستارہ کی حالت غیر ہونے لگی اور میں اسے سہارہ دیکھ کر باہر کھلی فضاء میں لے آیا مکان میں ہر طرف گرد جمی ہوئی تھی باہر لون میں قدی آدم خدر و جھاڑیوں کا گھنہ جنگل پھیلا ہوا تھا نگے داشت نہ ہونے کے سبب ہر چیز سے بے رون کی ٹپک رہی تھی مگر اس وقت کی برف باری نے ماحول میں عجیب سنکھار پیدا کر دیا کوابگا سے باہر آتے ہی مجھے ناگ رانی کہیں نظر نہیں آئی پھر ناگ بھون کے زخم ابھی تازہ تھے اس لئے میں نے اس بارے میں ستارہ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا یوں تو مجھ پر بھی گزرے ہوئے واقعات کا گہر اثر تھا لیکن میں پھر بھی خود کو ہر وقت مصروف رکھ کر خوش و خرم رہنے کی کوشش کرتا البتہ ستارہ گھنٹوں چپچا بیٹھی خلا میں کسی نامعلوم نکتے پر گھورتی رہتی اسے اپنے بچی کی جدائی کا سخت صدمہ تھا اور میں اس ماسوم کے تذکرے سے اجتنا بھی کرتا کیونکہ میرا ضمیر کو چوکے لگانے لگتا گھر کی صفائی اور اثر نو ترتیب میں دو ہفتے گزر گئی اس دوران میں ستارہ ناگ رانی کو نہ دیکھ سکی جب بھی ستارہ میرے نزدیک ہوتی ناگ رانی پوری سرار طریقے پر کہیں روپوش ہو جاتی ہاں مجھے تنہا پاتے ہی وہ کبھی اپنا جسم میرے پیروں سے رگڑتی اور کبھی اپنی زبانوں سے میرے پیر چاٹنے لگتی لیکن یہ راز زیادہ دنوں نہ چھپا رہ سکا ناگ رانی پر نظر پڑتے ہی ستارہ پر ہزیانی دورہ پڑ گیا کئی گھنٹوں کے بعد اس کی حالت اعتدال پر آئی تو اس نے بتایا کہ اسے بہت لمبا اور چاندی جیسے سفید رنگ کا ناگ مکان میں پھرتا نظر آیا ہے ستارہ کی دانست میں کسی غیر معمولی جسامت کے ناگ کا یوں نظر آنا خطرے کی نشانی تھا ستارہ کی اتمنان کی خاطر اگلے روز میں نے بحروب رچا کر ناگ رانی کو ایک بڑی سی ٹوکری میں قید کر لیا ستارہ کا سرار تھا کہ میں اسے فوراں ہلاک کر دوں لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر بچا لیا کہ یہ ناگ بہت ہی نایاب نسل کا ہے اور میں اسے دہلی کے چڑیا گھر بجوا دوں گا ناگ رانی کئی دن تک اسے ٹوکری میں قید رہی اور برف باری کے بعد راستے صاف ہوئے تو میں نے ایک فرضی نام سے ناگ رانی کو توفے کے طور پر دہلی کے چڑیا گھر بجوا دیا انہی دنوں کا ذکر ہے کہ میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر ستارہ کے ہمراہ سو رہا تھا کہ اچانک میری بائیں آنکھ میں شدید تکلیف ہونے لگی اور میں بے اختیار چیخ مار کر بیدار ہو گیا ستارہ نے بیدار ہو کر مجھے تڑپتے دیکھا تو فوراں ڈاکٹر کو طلب کر لیا ڈاکٹر نے آنکھ کے معاینے کے بعد اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے بتایا میری بائیں آنکھ حیرتناک طریقے سے ضائع ہو چکی ہے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے پپورٹوں اور حلقوں کے درمیان سے پورا ڈیلہ باہر نکال لیا ہو یہ اطلاع ستارہ کے لئے تو پریشان کن ثابت ہوئی لیکن میں درد کے خاتمے کے بعد مطمئن ہو گیا ڈاکٹر کے لوٹ جانے کے بعد میں نے ستارہ کو بتایا کہ جل منڈل میں کس طرح میری بائیں آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور پھر ناغ رانی نے کسی اور شخص کی آنکھ میرے لئے حاصل کر لی اب پوری سرائے طریقے پر بائیں آنکھ غائب ہو جانے کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ شخص وفات پا گیا ہو جس کی آنکھ کا ڈیلہ میری بائیں آنکھ روشن کیے ہوئے تھا اس کے بعد ہمارا بیشتر وقت اپنے تجربات بیان کرنے میں گزرتا تھا ستارہ کیلئے میری کہانی بہت ہی حیرتناک ثابت ہوئی اس کی کہانی صرف اتنی تھی کہ ناغ راجہ اسے اپنی قید میں رکھ کر مختلف حیلوں اور بہانوں سے گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ بھوک پیاس اور عذیتوں کے باوجود اس معلوم کے سامنے اپنی شکست ماننے پر تیار نہ ہوئی ان تمام تذکروں میں میں نے اس بات کی پوری احتیاط رکھی تھی کہ ستارہ کو یہ علم نہ ہونے پائے کہ دہلی کے چڑیا گھر بھیجوائی جانے والی سفید ناغین ہی ناغ رانی تھی ناغ بہون سے واپسی کے تقریباً سات ماہ بعد مجھے کلکتے کے میوزم میں جانے کا اتفاق ہوا تو ستارہ بھی میرے ہمراہ تھی جو ہی ہم بائے رہ داری والے دروازے کے قریب پہنچے ستارہ کا رنگ یکدہ مڑ گیا اس کی نگاہوں کے تاقب میں میں نے بھی اس شوکیس میں دیکھا جہاں ناغ رانی کی چمچم آتی ہوئی بے جان خال میں بھوسا رکھ کر محفوظ کیا گیا تھا اس شوکیس پر ایک تختی بھی لگی ہوئی تھی میں نے آگے بڑھ کر اس تختی کی تحریر پر ڈالی اور ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا وہاں تحریر تھی نایاب نسل کی ایک ناغین جو سینہ رائے صاحب نے شملہ کی وادی سے پکڑ کر دہلی کے چڑیا گھر کو تیرہ اپریل سن 1945 کو تحفے میں دی آج تک دنیا میں اس نسل رنگ جسامت کا کوئی ناغ دیکھنے میں نہیں آیا ہے یہ ناغین اپنے ناغ سے جدائی کتاب نہ لاکر دو ہی دن بعد پندرہ اپریل سن 1945 کو اپنا پھن فرش پر پٹک پٹک کر ہلاک ہو گئی یہ تحریر پڑھ کر میں دوسری طرف دیکھنے لگا کیونکہ مجھے اپنی آنکھوں کے گوشوں میں نمی پھیلتی محسوس ہو رہی تھی پھر ایک دن میں نے اخباروں میں چھوٹی سی ایک خبر دیکھی جس کے مطابق اجائب گھر سے ناغ رانی کے بھوسہ بھری ہوئی کھال پرسترار حالات میں غائب پائی گئی تھی شاید ناغ بھون کے باسیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ ان کے ایک سابقہ ناغ رانی کی کھال یوں سریعام نمائش کے لیے سجائی جائے اماوس کی تاریخ راتوں میں نظر آنے والے دراؤنے خوابوں کی سرزمین ناغ بھون کی کہانی بظاہر تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جب میں اس خوف ناک اور اندھیری دنیا سے رہا ہو کر شملہ واپس پہنچا لیکن اس کے انمیٹ اثرات آج بھی میری زندگی پر باقی ہیں ناغ بھون کی روح فرصہ قید میں پہلے بندنسیب بچے کی ولادت کے بعد آج تک ستارہ کی گودھ ہری نہ ہو سکی اور اس وقت جب میں یہ سطور لکھنا آؤں وہ میری موجودہ رہائشکہ کے سبزہ زار پر کھیلتے ہوئے ملازمین کے بچوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہے